تو کیسا لگ رہا قرآن کا سفر کچھ تو دلی محسوس ہوتی ہے پہلے سے کچھ پہلے سے فرق ہر دفعہ بے شک ہم سنتے ہیں بے شک پڑھتے ہیں لیکن مجھے تو اپنے فیل ہوتا ہے کہ ہر سال ایک نئی چینجنگ آتی ہے عمل میں بھی آتی ہے پھر استقامت میں بھی دل بھی بڑا ہوتا ہے انسان ہاں تازہ بھی ہو جاتا ہے بالکل اچھا ماشاءاللہ اچھی بات ہے بس یہی ہے نا کہ جو مین چیزیں ہیں پرائز کے اندر سے اس میں اگر ہم اصلاف نہیں کریں گے تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی کوشش کریں گے نا بڑی نیکیوں اللہ خود کروا دیں گے خود توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ کل کس نے سوال بھی جاتا آپ نے بیجاتا مجھے بشرا کون ہے وہ بھی آئیں گی اچھا اچھا سا ہی بیٹ کرنا تو زیر ابھی ہے ٹائم بیسے دس میٹ میٹ ہوئے تقریب ہے جی اس نے پانچ ہوگی ہے اٹھارہ منٹ ہوگی ہے کر لیتے میں سٹارٹ پی آجیں گے دوڑ لگ جاتی ہے نا پھر جی کر دیں آنے نا خدوہو نسلی علی رسول احل کریم اما بات فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علما اللہ عم فکینا فی الدین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم دور قرآن کے سولہ بارے کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم سطر میں پارے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لئے کھول دے ہم جو کچھ بھی پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کر سکیں اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق قطع کی ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں آمین سورہ انبیاء یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 112 آئیتیں ہیں اور ساتھ رکوں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں ہی مو پھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نی نصیحت آتی ہے وہ اسے کھیل کود میں سنتے ہیں ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چکے چکے سرگوشیاں کی کہ وہ تو تم جیسا ہی انسان ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے وہ خوبی جانتا ہے اور وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اس آیت میں جو مہین چیز ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے کیونکہ جیسے انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے اس کے فوراں بعد کیا ہوتا ہے حساب کتاب اور وہ کب ہوتا ہے قبل گئے منکر نکیر آ جاتے ہیں اور پھر دوسری طرح بھی خیامت ویسے بھی قریب ہے تو قیامت کے دن بھی حساب کتاب ہونا ہی ہے ٹھیک ہے تو لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نصیت آتی ہے تو یہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں سنین سنین ہمارا بھی یہی حال ہے نا آیتیں سنتے ہیں لیکن ہماری روٹینز میں فرق نہیں آتا ٹھیک ہے ہم اسی طرح میچ لگیں اب تو کیا ہے ایسا میچ کی طرف بھاگ جائیں گے آپ نہیں جائیں گے لیکن آپ کے گھر والے تو جائیں گے نا شہر ہیں بچے ہیں بیٹیاں بیٹے بیٹیاں بھی ساتھ انوالو ہوتی ہیں اور اسی طرح کھیل کود میں اپنی زنگی کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ یہ وقت سب سے مین جو قیمتی چیز ہے نا ایک نیکی اور ایک وقت یہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا نیکی بھی آپ خرید نہیں سکتے آپ کو پتہ ہے آپ جسنی مرضی پرائے کر لیں کوئی آپ کو نیکی بیٹ نہیں سکتا کہ میں نے یہ دس نیکی آنچ صبح کی تھی کہ آپ مجھ سے خرید لیں ٹھیک ہے اور نہ بیٹ سکتی وہ نہ آپ خرید سکتے ہیں اسی طرح وقت کی تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی نصیت کو کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اور ان کے دل بھی بلکل غافل ہیں یعنی اگنور کر نہ سن رہے ہیں جیسے آپ اپنے بچوں کو نصیت کریں اس کان سے سنتے ہیں تو یہ غفلت ہے نا نماز کا کہتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں کچھ ہمارے کہنے کا بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے کچھ کہتے بھی ہم غلط انداز سے ہیں نا نصیت اور پھر ماشاءاللہ سننے والے اس سے سوپر ہیں ٹھیک غافل پھر چپ کے چپے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ جو تمہیں باتیں بتا رہے ہیں ہماری جیسا انسان یہ نا اس نے فرق کیا ہے نبی کی بات کر رہے ہیں نبیوں کو ان کے وقت میں تو لوگوں نے اسی طرح کہہ کے جھکلایا کہ یہ کیسا نبی ہے کھاتا پیتا ہے اس نے شادیاں کی اس کے بچے ہیں وزار بھی جاتا ہے بلکل انسانوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں لیکن بعض نبیوں کو ان کے مرنے کے بعد کیا کیا کہ ان کے چلے جانے کے بعد خدا بنا لیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کہ تمہاری طرح انسان ہے تو کیوں تم آنکھوں دیکھتے ہوئے جادو میں اس کی جادو میں آ جاتے ہو وہ اس قرآن کی تعلیمات کو کیا کہہ رہے ہیں جادو کہہ رہے ہیں پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں بہت خوبی جانتا ہے اور بہت سننے والا اور جاننے والا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن صرف کیا ہے خوابوں کا مجموعہ ہے کچھ خوابوں کا پریشان خواب اس طرح مجموعہ ہے بلکہ یہ بھی نہیں ہے خواب بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس نے اس کو خود ہی گھڑ لیا خود ہی باتیں بنا لی ہیں نہیں پھر کیسے نہیں یہ بھی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو شائر ہے یہ تو شائر ہی کر رہا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں ورنہ ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی لائے جسے اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے جیسے اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے اب آپ بتائیں ایک ہی بندے کو کبھی وہ جادوگر کہہ رہے ہیں پھر خود ہی کہتے ہیں جادوگر نہیں ہے یہ بس کچھ خواب ہے جو یہ سناتا رہتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں خواب بھی نہیں ہے یہ اس نے خود ہی کچھ گھڑا ہے پھر اس میں بھی خود قائم نہیں ہے پھر چوتھی سٹیٹمنٹ بدلتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ تو شائر ہے آپ کسی کو تبلیغ بولیں آپ کہیں جی اچھی باتیں کرنے چاہیے نیک عمال کرنے چاہیے اور وہ باہر جا کے لو جی اندر تو شائری شروع ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اور آپ کے لئے جملہ یہ بولا جاتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لڑکیاں نا بہت قرآن نماز پڑھتی ہیں جن گھروں میں سسرالوں میں نماز قرآن نہیں ہو تو کہتے ہیں یہ جادو کرتی ہے کہتے ہیں نا حالانکہ وہ بچی قرآن پڑھ رہی ہے وہ ترجمہ پڑھ رہی ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہو یہ کچھ پڑھ کے پھونکتی ہے اس نے کچھ میاں کو بھی گول کے جادو ہمیں بھی فیس کرنا پڑھ رہا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کہا جاتا تھا ایسے ہی کہا جاتا تھا کہ یہ جادو کر رہا ہے پھر نہیں یہ شاعر ہے یہ تو شاعری ہے کیوں کہ قرآن پاکی آیتوں میں ربط ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ٹھیک ہے تو کیا ہے یہ میں کیا ہے ربط ہے پتہ چل رہا ہے کہ ایک سیکوینس میں بات ہو رہی ہے تو کیسے آ رہی ہے تو وہ کہتے تھے نہیں یہ شاعری ہے تو ایک سٹیٹمنٹ پر خود بھی قائم نہیں ہے ورنہ ان کے پاس نشانیاں کیوں نہیں آئیں آپ کو پتہ اللہ کے رسول کے پاس کیا نشانی آئی تھی سب سے بڑی یہی تو نشانی ہے سب سے بڑی آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے رائی مار کے دیکھ لیں اس میں آپ ایک زیر زبر کی بھی غلطی کریں نہ پکڑے جاتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا فوراں سے پتہ چل جاتا ہے کہ زیر زبر کی غلطی ہوئی ہوئی ہے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے تو اس سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجھاڑی سب ایمان سے خالی تھی جتنی بستیاں اجھڑی سب ایمان سے خالی تھی تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے اور تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سب ہی مر تھے کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی ہے چیک ہے جو تھی عیسی علیہ السلام کی والدہ مریم وہ بھی نبی نہیں تھی چیک ہے نا ان کے پاس بے شک فرشتے آئے تھے ان کو خوشخبری دینے آئے تھے بتانے آئے تھے لیکن وہ نبی نہیں تھی ان کو صرف ان کی ذات سے اپتعلق خوشخبری دی گئی تھی بس جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تمہیں خود نہیں پتا تب بھی وہ تمہیں بتا دیں گے کہ کس طریقے سے اللہ نے نبوت صرف مردوں پہ ہی نازل کی ہے اور ہم نے ان کے جیسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھائیں نہ اور نہ پیئیں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے یہ نبیوں کے جسم ایسے نہیں بنائے ہوئے کہ کھائیں پیئیں نہ کھائیں پیئیں بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے اور نبی کیا ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں اللہ کے رسول کیا تھے پکی بات ہے نا یہ وہ ذہن میں رکھے گا اللہ کے رسول انسان تھے پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا یقیناً ہم نے تمہاری جانی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لئے ذکر ہے کیا پھر بھی تم اکل نہیں رکھتے ہمارے لئے کوئی ذکر ہے اس میں ہمارا ہی ذکر ہے اور ہمارے لئے ہی ذکر ہے بلکل اور اگر ہم دیکھیں اس دور کو یاد کریں جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا ترجمہ کے ساتھ اور آج کو دیکھیں تو آپ میں فرق ہے سوچ میں عقیدے میں عمل میں بھی ہے نا یہ ذکر ہے جس میں تمہارے لئے ذکر ہے ذکر بیسے کس کو کہتے ہیں نصیحت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا پھر بھی تم اکل نہیں رکھتے اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسری کونگ کو پیدا کر دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے پھر اس سے بھاگنے اب نہیں بھاگو اب نہیں بھاگو اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو یعنی اپنے مکانوں کی طرف آج نماز کا ٹائم ہوتا ہے مسجدوں کی طرف نہیں جاتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں جاتے ہیں مر جاتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں گھر میں ہی نماز پڑھنے ہو کم ہے باہر جاؤ مسجد میں جا کے نماز پڑھو مرد کی نماز گھر میں ہوتی ہی نہیں ہے صرف مجبوری میں ہوتی ہے بیمار ہے یا بارش ہو گئی ہے اس صورت میں مرد گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں ہمارے ہم مرد پڑھتے ہیں جا کے نماز میں تو جن گھروں میں تمہیں آسودگی ملتی تھی وہیں بیٹھے رو آپ کیوں بھاگ رہے ہو اسی طرح کئی ہمیں حکم ہوتا ہے کئی اطلاعات یہ درست ہو رہا ہم جاتی ہیں مجوریٹی نہیں جاتی لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اسی گھر کو چھوڑ دیں عذاب جب آ جاتا ہے تو لگے بھاگنے اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اب نہیں بھاگو اب اندر ہی بیٹھو اب اندر ہی بیٹھو ہم نے بیٹھ رہنے کو پسند کیا نہیں نکلتے اللہ کی راہوں میں نہ سیکھنے نکلتے ہیں نہ سکھانے نکلتے ہیں تو کیا کہو انہی گھروں میں بیٹھو تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے کہنے لگے ہائے ہماری خرابی بے شک ہم زالین تھے زلزلہ آتا ہے ہماری کیا جملے ہوتے ہیں آنے ہی ہیں زلزلے ہمارے کرتوٹ ہی ایسے زلزلے نہ آئے تو اور کیا ہو ہم کو اسے صدرتے ہیں بولتے ہیں نا یہ جملے زلزلے کے بعد یہی کومنٹس ہوتے ہیں ہمارے پھر تو ان کا یہی کول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جر سے کٹیوی کھیتی اور بجی پڑی آگ کی طرح کر دیا بجی پڑی آگ راک اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل تماشا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہی میں نے ویسی نہیں بنا دیا شغل ملہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے یہ زمین یہ کائنات یہ پوری چیزیں بنائی ہیں اس کا کوئی مقصد ہے اگر ہم یوں ہی کھیل دماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاسی سے بنا لیتے اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں ایک بندہ سچا ہے ایک جھوٹا ہے اللہ کلیر کرواتا ہے اللہ سامنے لے کر آتا ہے اس کو پس سچ کا جھوٹ سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور اسی وقت ختم ہو جاتا ہے تم جو باتیں بتاتے ہو وہ تمہارے لئے باعثیں خرابی ہیں کیا کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا تو جھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور آسمان اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی تسبیح اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں کون ہیں پریشتے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں دیکھیں نہ وہ کھاتے پیتے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں تسبیح ہی ان کی کھانا ہے تسبیح سے کھانا ہے ان کا پورا پتہ ہے آپ کو وہ تسبیح کرتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے ٹھیک تو وہ نہیں تھکتے وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے کیا ان لوگوں نے زمین کی مفروقات میں سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو زندہ کر دیتے ہیں ہاں جی کوئی کسی کو زندہ کر دیتا ہے موت کا وقت تو کسی پیر بابے کی دعا کام آتی ہے نہیں اکسیجن سلنڈر بھی پھیل ہو جاتے ہیں سرجری کر کے بھی لوگ مر جاتے ہیں کوئی کام نہیں آتا وہ زندہ کر سکتے ہیں اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں پھر درم برم ہو جاتے ہیں زمین آسمان کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے کیوں آپ کے گھر میں ایک میڈہ اور اس کی دو مالکیں ہیں فرض کر لیں ہاں ایک آپ کی ساس ہے اور ایک آپ ہے اور میڈ ایک ہے اور آپ کہتی ہیں پہلے یہ کرو اور ساس کہتی ہیں نہیں پہلے جو میں نے کہا وہ کرو تو کیا ہوگا سسٹم چلے گا دو مالکوں تو ایک گھر نہیں چل سکتا کسی ایک نیک کو سرنڈر کرنا بڑتا ہے تو کائنات کے دو خالق کیسے ہو سکتے ہیں تب بھی تو یہ ہوتا نا سورج کو ایک کہتا مشرق سے نکلنے ہی نہیں آج مغرب سے نکلے ہے نا تو کیا ہوتا نظام کا سارا کائنات کا نظام کیا ہوتا اللہ مثال دے رہے ہیں نظام درم برم ہو جاتا یہ اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے کہ سورج آج جتنے بجے غروب ہوگا جتنے بجے آپ روضہ کھولیں گے اگلے سال اس دن اسی ٹائم پر غروب ہوگا وہی سیکینڈ ہوگا پتہ ہے آپ کو وہ کلنڈر آتے ہیں نا پورے سال والے اسی کو دیکھ لیں پورے سال بعد آج کے دن اسی ٹائم پر سورج غروب ہوگا ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہوگا یہ اللہ کی شان ہے پس اللہ تعالیٰ شکار رب ہے ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرق بیان کرتے ہیں اور اپنے کاموں کے لئے کسی کے آگے جواب دے نہیں اور سب اس کے آگے جواب دے ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان سے قیدر لاؤ اپنی دلیل پیش کرو یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل اسے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اسی وجہ سے مو موڑے ہوئے ہیں اور تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے اس کی طرف یہی وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے بس تم میری ہی عبادت کرو اور مشرق لوگ کہتے ہیں کہ جو رحمان اولاد والا ہے وہ غلط ہے اس کی ذات پاک ہے بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں باعزت بندے ہیں کون انبیاء اور رسول کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کر سکتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند رہتے ہیں اور ان کی آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے سوائے ان کی جن سے اللہ خوش ہو سفارش کا کیا قانون ہے سفارش کس کی ہوگی جن سے اللہ خوش ہوگا ہم سارے اللہ کو نراز کرتے ہیں سارا دن کرتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ ہماری سفارش ہو جائے گی ہمیں راضی کرنے کی بھی ٹینچن نہیں ہے بے نوازی ہمیں شرک ہم کرتے ہیں بیدتیں ہم کر رہے ہیں بچوں کی تربیت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے کوئی بھی گھر کا ہمارا سسٹم اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے اور پھر بھی ہمیں کیا عطمنان ہے کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ کے حسن ہماری سفارش کر دیں گے اللہ کے ہم سفارش کسی ہوتی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ مجھ سے خوش ہے ایسے کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ مجھ سے خوش ہے کے نہیں کیا ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ خوش ہو یا ہمارے ہر کام میں شیطان اپنی کوئی چیز ملا دیتا ہے ہاں ہماری نیتوں میں شیطان ملاتا ہے کہ نہیں ملاتا رہی ہے ملاتا ہے نا تو اس چیز پر آج سے غور کرنا ہے ہم نے کہ کیا ہمارے چوبیس گھنٹے میں کچھ ایسے عمال ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے ہمیں لے دے کے ایک ہی بات آئے گی ہم نماز پڑھتے ہیں اور جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہوتی ہے اس میں اتمنان خوشو خضو اللہ کو خوش کرنے کا مقصد ہوتا ہے یا ہم سر سے اتارتے ہیں شکر ہے نماز پڑھ لی و سکون آگیا اب سارے کام آرام سوچیں اس میں عبادت کا مقصد ہے میرا وضوع تھا میں نے کہا پہلے نماز پڑھ لی اس میں عبادت کا مقصد آ رہا ہے کیوں نماز پڑھتے ہیں ہم سوچیں نا کیوں پڑھتے ہیں نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو پتہ نماز کا کیا پائدہ ہوتا ہے ہم نے جتنے گناہ کیا ہوتا ہے ہم نے فرشتے لاکے ہمارے کندوں پر رکھ دیتے ہیں جب ہم رکو اور سجدے میں جاتے ہیں وہ سارے گناہ وینش ہو جاتے گر جاتے ہیں اب اتنا بڑا مقصد ہے آپ بتائیں کیا ہماری نماز وہ مقصد پورا کرتی ہے نماز قرآن پاکی آئیت ہے نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے کیا ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں سلام پہنے کی ٹنچن ہوتی ہے کہ دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں ساتھ والے کمرے میں میٹنگ چل گئی ہے ہاں اذکار بھی پوری ہیں نماز بچی کو بلا کے کہتے ہیں سن کیا کیا بات ہو رہی ہے کرتے ہیں کہ نہیں بیٹھے اندر کو بات ہو رہی ہے اور یہ ہم سارے کرتے ہیں عملی طور پر ہماری نماز میں برائی سے کان لگا کر سننا اچھی بات ہے خود بھی کر رہے ہیں بچی کو بھی تربیت دے رہے ہیں بیٹا تم نے بھی سوچال جا کے یہی کچھ کرنا ہے جو چھک کے کسی کی بات سنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کی کان میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا جو چھک کے کسی کی بات سنتا ہے یہ دیواریں اللہ نے پرائیویسی بنائی ہے ہماری کسی کو حق نہیں ہے اس پرائیویسی کو ختم کرنے کا یہ پردہ ہے آپ کو حق نہیں کسی کی بات چھک کے سنیں فون آتا ہے کہان ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں بات کوئی اور کر رہا ہے ہمارا دھیان اس کی کال پر بچے بھی بولنے تو اس کو چھپ کر آتے ہیں اور آپ کا بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے خراب ہو گئے سوچیں کس نے خراب کیے تھے خوش کرنے وہ کام جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے وہ والے کام کرتے ہیں کون سی آئیت تھی مجھے آئیت بھی نہیں سوئی اور ان میں سے اگر کوئی بھی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں عبادت کے لائق ہوں یعنی کوئی نبی کہہ دے تو میں عبادت کے لائق ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں کسی بھی نبی نے نہیں کہا کہ میری عبادت کروں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا ٹھیک ہے ان کی بھی پہلی جو شریعت میں پہلی جو بات تھی وہ کیا تھی میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں اور مجھے اسی کی عبادت کا حکم دیا گیا ٹھیک ہے کیا کہا پر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بہا ملے جھلے تھے پھر ہم نے اسے جودہ جودہ کر دیا یہ پہلے ایک ہی تھے آسمان زمین جو تھے نہیں پہلے ایک تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سمجھنے دھماکہ کیا یہ دھماکے کی طرح اس کو پھر الگ الگ کر دیا یہ دو پہلے ایک ہی چیز تھی اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور ہم نے زمین پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہی لانا سکے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راستہ حاصل کریں آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہیں جاتے تو آپ کو روڈ مل جاتے ہیں اگر آپ اوپر فضاء سے دیکھیں اوپر سے سفر یعنی فضائی سفر میں سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ اتنی گنجانی میں ہمیں راستے کسی ملتے ہیں لیکن ہم کیسے روڈ سے نکل جاتے ہیں روڈوں پر روڈ ہمیں ایک زیلی روڈ ہوتی ہے مین روڈ ہوتی ہے جیٹی روڈ ہوتی ہے موٹر وی کہاں کہاں سے رستے نکلتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں یہ رستے کس نے بنائے ہیں سوچیں نا پہاڑوں پر چڑ جاتے ہیں راؤنڈ راؤنڈ گھومی جاتے ہیں اور ایک پہاڑ سے گسرے پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں اور دیکھنے میں سارے میں سیدھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ہے نا اللہ کی شان ہے اللہ نے یہ راستے بنائے ہیں اور آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیانی نہیں دیتے ہیں نشانیاں مانگ رہے ہیں اور جو اللہ کی نشانیاں اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں بغیر ستونوں کے کھڑی بھی امارت آسمان گرتی نہیں ہے کتنی بڑی نشانی ہے آپ کوئی چیز کھڑی کریں نا ایسے ستون کے بغیر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورہ چاند کو پیدا کیا ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھٹتے ہیں تیرتے پھٹتے ہیں سائنس ایک زمانے میں کہتی تھی سورج سٹل ہے باقی چیزیں رہتی ہیں اللہ نے قرآن میں کہا سورج چاند ستارے سب اپنے مدار میں گھومتے ہیں آج کی سائنس مانتی ہے کہ یہ بار ٹھیک ہے کوئی چیز بھی سٹل نہیں ہے ہر چیز حرکت کرتی ہے ہر چیز محورنک ہے اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ کی نہیں دی کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے یعنی جو کافر ہیں وہ زندہ رہیں گے وہ بھی تو مر جائیں گے کیونکہ یہ نبی کنیل صلی اللہ علیہ وسلم مقتلع کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ منکرین تجھے جب کبھی دیکھتے ہیں تو تیرا مذہب ہی بڑاتے ہیں کیا یہی وہ ہیں کہ تمہارے معبودوں کا اگر برائی سے کرتا ہے تو وہ خود ہی رحمان کی یاد سے بالکل ہی منکر ہیں انسان جلدواز مخلوق ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی بھی دکھاؤں گا کہ تم مجھے جلدوازی نہ کرو اور کہتے ہیں کہ اگر سچی ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب ہے کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنی کمر سے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی کتنا سخت منظر ہے کہ کافر اپنے مو سے انسان کو اگر مو کو آگ لگے تو کچھ ہاتھ پاؤں تو مارتا ہے نا اگر کمر پہ آگ لگے تو کیا کرتے ہیں نیچے لیٹ جاتے ہیں زمین پہ اپنے آپ کو رگڑتے ہیں اوپر کمبل ڈال دیتے ہیں ہے نا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا نہ یہ اپنے چہروں سے آپ کو اٹا سکیں گے نہ آپ کمر سے اٹا سکیں گے نہ کوئی مدد کرے گا ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور پھر انہیں حقہ وقہ کر دے گی کیوں کیونکہ انہیں یقین نہیں کیا تھا کہ کیا متانے والی ہے اس لیے وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کدھر سے آگئی اور پھر ذرا بھی محلت نہیں دیے جائیں گے اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مزاق کیا پس ہنسی مزاق کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر دیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے ان سے پوچھے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں کیا ہماری سوا ان کے اور بھی معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی ہماری طرف رفاقت دیا جاتا ہے یہ جو ہم کسی چیز سے بلیف بھی کرتے ہیں نا کہ یہ چیز ہمیں جیسے کڑا ہے کہ میں نے کڑا پینا میرے بازوں میں در نہیں ہوتا حقیقت میں وہ کڑا شفا نہیں دیتا ہماری سوچ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شفا تو اللہ دیتا ہے اولاد بھی اللہ دیتا ہے مصیبت سے نجات بھی اللہ دیتا ہے لیکن ہماری سوچ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے شیطان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو لکی پہن اس چیز کو ہم سمجھیں لگتا ہے لکی بیگ لکی دانت دانت بھی ہوتے ہیں لکی ہے نا لکی شال ہے میری میں جب وڑتی ہوں کامیاب ہو جاتی ہے ان کے ہانوں میں لڑکیاں وہ ہی پہن لے کے جاتی ہے ان کے لکی پہن ہوتا ہے سنی نہیں باتیں کبھی آپ نہیں ہیں یہ لکی کیا ہے آپ کس چیز کر رہے ہیں لکی نمبر کوئی بھی آپ سے کہتے ہیں کوئی ایک نمبر بولو ہاں میرا لکی نمبر یہ ہے جب بھی میں نکالتی تو کوئی اچھی چیزی ہوتی ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ شرک ہیں آپ چیزوں پر دیپینڈ کر رہے ہیں نمبروں پر دیپینڈ کر رہے ہیں کڑوں پر اللہ نے بنائی ہے لیکن کسی چیز میں آپ کی قسمت نہیں چھپی بھی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اور یہ ایک متنا ہے یہ بھی مائی ینگ سرز میں ہے نا کرتی ہیں نا میرا لکی بے گا پرانا ہوگا رب ہوگا لیکن رکھا ہوگا کیوں یہ تم کیوں لے کے پھر تیو میرا لکی بے گا ٹھیک یہ والا پرس ہونا تو میری شاپنگ بڑی اچھی ہوتی ہے آنٹیوں کے پاس چھوٹے چھوٹے زیب والے پرس ہوتی ہیں اس میں پیسے ختم نہیں ہوتے یہ پیسے اس میں ختم نہیں ہوتے یہ پرس میرا بڑا اچھا ٹھیک ہے یہ سب کیا ہیں دیکھیں ہم پیسے تو مشرق نہیں ہیں نا وہ تو کی پوجا نہیں کرتے لیکن ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اس سے بھی زیادہ کام خراب کر دیتے ہیں کہ پرسوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اللہ دیتا ہے کہ وہ پرس دیتا ہے یہ بات سوچیں ہم شرک کہاں کہاں سے کر رہے ہیں پھر وہ اللہ کے رسول کی بات سچی ہو گئی کہ شرک کالی رات میں کالی چٹان کے اوپر کالی چونٹی کی طرح سرائیت کر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا دل پیسے پہنچ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات میں بچنا ہے بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیئے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا کے چلے آ رہے ہیں جمرافی آئی تبدیلی آتی ہے بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو پتہ چل بھی جاتا ہے جو علمی جوابرافی کو جانتے ہیں کہ زمین ہٹ رہی ہے سیمٹ رہی ہے ٹھیک ہے کلوز ہو رہی ہے یہ اللہ کا حکم ہے اب کیا وہی غالب ہیں کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وہی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے بل سبب کہ انہیں بے شک کہ انہیں آگاہ کیا جائے اور اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکہ بھی لگ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہماری ہائے ہماری بدبختی کہ ہم گناہگار تھے جھونکہ ابھی عذاب نہیں آیا ابھی خالی جھونکہ لگ رہا ہے جیسے لوگ کا جھونکہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ہماری بدبختی کہ ہم گناہگار تھے اور قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھاک تولے والی طرازوں کو آپ نے کبھی ویسے امیجن کیا کہ میں بھی وہاں کھڑی ہوں گی اور میرے بھی عمال تولے جا رہے ہوں گی اور میں دیکھ رہی ہوں یہ میرے نیکی تولی جا رہی ہے یہ میں نے وہ پھلاں جگہ صدقہ کیا تھا اس کو سوٹ دیا تھا وہ اب تولا جا رہا ہے وہ کھجوریں دی تھی کسی کو وہ تولی جا رہی ہیں وہ میں نے بریانی کی پیٹ کسی کو دی تھی وہ بھی تولی جا رہی ہے تولا جائے گا نا ہر چیز تولی جا رہی ہے اور میں نے کسی کو لانت بھیجی تھی وہ بھی تولی جا رہی ہے میں نے کسی کو گالی دی تھی اس کو بھی اللہ نے وزن دے دیا وہ بھی تولی جا رہی ہے کسی کے میری وجہ سے آنسوں نکل آئے تھے وہ بھی تولے جا رہے ہیں امیجن کریں ترازوں کے پاس کھڑے ہو کے میری کیا کیا چیز تولی جا رہی ہے وہ بقس کھلنا ہے نا ہمارا جب موت کے بعد جائے گا ساتھ اس میں سے نکلے گا کیا کیا ہر ایک کو چیک کرنا ہے میرے بکس میں کیا چیز ہے تو ابھی تو موقع ہے نا نکالنے فالتو کی چیزیں توبہ کر لیں اور اچھی چیزیں بھر لیں اس بکس میں یہ تو ابھی تو زندہ ہے نا ابھی مرے تو نہیں ہے نا تو بکس خالی کر لیں نا برائی والی چیزوں سے اس میں اچھی چیزیں بھر لیں انشاءاللہ بھی جو تولا جائے گا خوشی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی تو کیا ہوگا اوزین نیزان ترازو ترکی جائے گی پھر کسی پر کچھ بھی کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالی کہ کسی کی برائی بھی ڈال دی جائے آپ کے نینی اللہ تعالی یہ تو میں نے نہیں کی تھی نا یہ تو آپ نکالیں نا واقع نہیں ایسا نہیں ہونے والا ہماری ہی نیکیاں ہماری ہی برائیاں تو لی جائیں گی اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھیں بریانی کا بھی لیٹ بڑی ہوتی ہے رائی کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا اس کو بھی اللہ سامنے لے آئے گا کتنے مزید کی بات ہے لیکن نیکیوں کے لیے اگر ہم نیکی چھوٹی سے بھی کیوگی چھوٹی سے نیکی کیا ہوتی ہے سب سے چھوٹی نیکی بتائیں مجھے سب سے چھوٹی نیکی بتائیں مسکرانہ کوئی چھوٹی نیکی ہے ان سے پوچھیں جن کا موڑ خراب ہوتا ہے اس کی تو دس ملتی ہے ایکسیڈنٹ سے لوگوں کو بچا رہے ہیں یہ بھی چھوٹی نیکی نہیں ہے بتائیں بتائیں چھوٹی نیکی بتائیں مجھے کسی کا دل نہ دکھانا کسی کا دل نہ دکھائیں تو سب سے بڑی نیکی ہے یہ تو بہت بڑی نیکی ہے وہ شخص مومن ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں ارادہ کرنا کسی نیکی کا ارادہ کر لیا چلیں گے مان لیتے ہیں کہ بھی اپنی ارادہ کے نیکی کی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بڑا ارادہ کیا ہے تو انشاءاللہ اس کا پھر بڑا جربہ اللہ لکھے گا رائی کے دانے رائی کے دانے کے برابر بھی تو کوئی نیکی آئی نہیں ہے ہمارے پاس ہے نا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا وہ بھی تولہ جائے گا تو کریں پھر نیکیاں یہ تو ہمیں ایک چانس مل رہا ہے نا پھر بڑی بڑی نیکیاں بھی کریں چھوٹی چھوٹی بھی کریں اور کسی نیکی کو اگنور ایک میں اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں ہمارے پاس نیکی کا زندگی میں جو چانس آتا وہ ایک دفعہ آتا ہے جو نیکی کا چانس آتا ہے نا وہ ایک دفعہ آتا ہے دوسری دفعہ وہ نہیں آتا دوبارہ مثال کے طور پر میں نے پانی مانگا آپ نے کہا خود اٹھ کے پی لے آپ نے وہ نیکی ضائع کر دی یہ والا چانس آپ کو زندگی بھر دوبارہ نہیں ملے گا کب بھی بھی چلا گیا آپ سے دس نیکیاں گئیں ہاں اگر دوبارہ مانگو گے تو وہ دوسری نیکی ہوگی پہلی والی آپ نے چھوڑ دیا یہ پوائنٹ سمجھیں تو نیکی کا موقع چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آنے والا ٹھیک ہے نا جی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے پھر اللہ نے حساب کرنا ہے نا اچھے یہ نا سمجھیں حساب کتاب کے بغیر چلیں کہ صاحب ہونا ہے اللہ نے ترازو بنائی اتنی بڑی وہ بیکار ہے کوئی اللہ نے بھی کیا کہا بیکار میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تو جب ترازو ہے تو پھر ایمان رکھیں کہ ہمارا عمل بھی تولہ جائے گا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں ایمی سی کچھ نہیں اللہ رحمان نے معاف کر دے گا ایمی سی باتیں یہ ایمی سی باتیں نہیں ہیں اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے سوچیں پھر سمجھ جائے گی اور یہ بلکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور حارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہزگاروں کے لیے واضح و نصیت کرنے والی کتاب عطا فرمائی تھی کون سی تورا یہ لوگ جو اپنے رب سے اندیکھے اس سے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کامتے رہتے ہیں کامتے رہتے ہیں آپ کام پہ ہیں کبھی قیامت کے تصور سے ہاں اب ہم کامتے ہیں جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا پھر ہمیں ڈر لگتا ہے پھر ہمارے یہاں رونگتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں پسینے بھی چھوڑ جاتے ہیں اس سے پہلے کیونکہ ہم خالی عربی پڑھتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی نا کامتے ہیں قیامت کے خوف سے اور یہ نصیت اور برکت والا قرآن ہے جسے ہم نے ہی نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو تو رات کس نے نازل فرمائی اسی اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن بھی تو میں نے ہی نازل کیا ہے اس سے کیوں انکار کرتے ہو کیونکہ یہودین کار کرتے تھے نا قرآن کا اور یقینا ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بودھ بخشی تھی اور ہم اس کے حوال سے بہت خوبی واقع تھے جبکہ اس نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوئی نہیں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہر مشرق کا یہی جواب ہوتا ہے ہمارے دور میں بھی ہر شرق کرنے والے کا یہی جواب ہوتا ہے ہمارے بڑے یہ کرتے آ رہے ہیں ہم تو بس یوں ہی کر رہے ہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہے نا آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں اقتلا رہے کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مجھ حق لائیں ہیں یا یوں ہی مزاق کر رہے ہیں کیوں ان کے خیال میں ایک اللہ کو ماننا عجیب سی بات تھی وہ کہتے تھے ہمارے یہ تنے سارے بوت بیکار ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتے ہاں اللہ کے نئے ایک بندے آپ بتائیں کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے وہی کر سکتے نا جس کی اللہ ان کو حمد دے گا توفیق دے گا ہاں میں آپ کو اڑھ کے دکھانا شروع کر دوں ہو ہو سکتا ایسے ایسے تو نہیں ہو سکتا ٹھیک تو وہ کیسے یہ بات کہتے ہیں کہ مزاق کر رہے ہیں یا سچ مچ کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں در حقیقت تم سب کا فروردگار وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم الائدہ چلے جاؤگے نا میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہہ دیا تھا میلے میں چلے گئے سارے اگلے دن نا اگلے دو چار دنوں میں جیسے میلے کا ٹائم آگیا میلے ٹھیلے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو اس دن میں اور مشتقین کے میلے ٹھیلے ہوتے بھی ہیں بتوں کے لئے تو میلے میں چلے گئے انہیں کہا چلو ابراہیم ہمارے ساتھ کہہ رہے آج نا مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہے میری طبیعت میں نا کچھ گڑ بڑ ہے اور ان کی لینگویج میں کہا ستارے کچھ گڑ بڑ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ستاروں کی پوجہ کرتے تھے نا تو کہتی تھا آج میرے ستاروں کی چار ٹھیک نہیں لگ رہی اس طرح کا جملہ کچھ بولا کہ ان کو یقین ہو جائے جس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں لیکن ان کو مطلب یہ سمجھا ہے کہ یہ بیمار ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا جب وہ چلے گئے پیچھے سارے بتوں کے ہاتھ توڑ دیئے پیر توڑ دیئے گلے کاٹ دیئے ٹکڑے کر کے پوری زمین پہ وہ جو ان کا تھا اس میں پھیلا دیئے ایک بڑا بت چھوڑا اور کلھاڑا اس کے گلے میں ڈال دیئے کتنا ظلم کیا نا ان کے بتوں کے ساتھ سارے توڑ توڑ کے الگ الگ پیس کر دیئے ان کے خداوں کے پیس کر دیئے اب کیا ہوا بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس یہ کہ وہ سب اسی کی طرف لوٹیں یعنی اب اس سے پوچھیں نا بچ سے اس یہ کہ اس بڑے بت کو اسی چھوڑا کہ اس سے پوچھیں گے نا یہ کس نے کیا کہنے لگے یہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا یہ ظلم کس نے کیا یہ کین نہیں تو بڑا ظالم تھا وہ جب واپس آیا نا تو ان کو تکلیف ہوئی ٹکڑے ٹکڑے پڑے یہ کس نے ظلم کیا بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا اس کا نام ابراہیم ہے ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب اس کو دیکھیں کہنے لگے آئے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کیے تو نے ہی کیے آپ نے جواب دیا بلکہ اس کو ان کے بڑے نے کیا ہے تم اپنے خداوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں یعنی ان بطوں سے ہی پوچھو نا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیے کس نے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ذرا ان سے پوچھو بس یہ لوگ دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی تم تو بہت ہی ظالم ہو پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں ابراہیم تجھے پتا ہے یہ جواب نہیں دیتے یہ بول نہیں سکتے اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نہ پہنا پہنچا سکے اور نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکیں کچھ بھی نہیں تو پہ تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے کہنے لگے اسے جلا دو بغاوت کی سزا اس وقت کیا تھی اس کو جلا دیا جاتا تھا آج بغاوت کی کیا سزا ہے آج کے دور میں اگر کوئی بغاوت کرتے ہو اس کی کیا سزا ہے سزا ہے موت ہے اس کی ہر دور میں باغی کو سزا hält دی جاتی تھی اور ان کے دور میں باغی کو جلا کر سزا hält دی جاتی تھی ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو ان کے پر بھی بغاوت کا مقدمہ چلا تھا اس وقت سولی چڑھا دیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو ان کو کیا کیا اپنے طور پر انہوں نے سولی چڑھا دیا تھا تو کہا یہ باغی ہے اس کو کیا کرو جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو خدا ہماری مدد کرتے ہیں یا ہم خداوں کی مدد کرتے ہیں اپنے موں سے کہہ رہے ہیں اپنے موں سے کہہ رہے ہیں ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو الٹا کونسیپٹ ہے نا اللہ ہماری مدد کرے گا یا ہم اللہ کی مدد کریں گے بلکل اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے ہم نے فرمایا اے آو تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لئے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا انہوں نے بہت بڑا آگ کا علاو جلایا سب سے آگے آگے ابراہیم علیہ السلام کا والد لکڑیاں جمع کرنے میں کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنے یہ حرکت کریں آنکھوں ہوتا ہے جب آپ کے اپنے قریبی آپ کی دشمنی پہ ایسے اترائیں کہ قتل ہی کرنے شروع ہو جائیں اپنوں کی ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرا والد بھی لکڑیاں جمع کر رہے ہیں علاو اتنا بڑا علاو آپ پھینکے کون اس میں آگ میں پھینکنے کے لئے بھی تو کوئی ٹیکنیک چاہیے تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں چلو آگ میں میں کیوں جاؤں تم نے آگ جلائی نا تم مجھے مارنا چاہتے ہیں میں کیوں آگ میں جاؤں پھر دماغ لڑایا پھر منجنیک منگائی گئی منجنیک اس دور میں ایک مشین ہوتی تھی جس کے ذریعے بڑے بڑے پتھروں کو جو قلعے کی فصیلیں ہوتی تھی اس پہ مارتے تھے اور وہ فصیلیں ٹوٹ جاتی تھی وہ منجنیک ایک مشین ہوتی تھی دکھائی ہوگی ہاں اسی طرح کی تو اس پہ بٹھا کر منجنیک کے ذریعے اوپر ان کو ڈالا گیا آگ کے اوپر باندھ کر ٹھیک ہے رسیاں جل گئیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی تھنڈی ہو جائے سلامتی والی برف سے بھی لوگ جل جاتے ہیں آپ کو پتا ہے برف کا جلا دیکھا آپ نے برف سے بھی جل جاتے ہیں جو سیاچ انگلیشئر میں ہمارے فوجی کام کرتے ہیں ان کے پاؤں جھلس چاہتے ہیں جل جاتے ہیں حالانکہ بہت مضبوط شوز پہنے ہوتے ہیں موزے لیکن برف کے اندر کام کرنے کی وجہ سے بعض دکاتی ایسا ہوتا ان کے پاؤں جھلس چاہتے ہیں تو اتنی بھی تھنڈی نہ ہو جائے کہ تھنڈی ہو کر مار دے آگ سلامتی والی تھنڈی ہو جائے یہ بھی دیکھیں اللہ کے کام آگ تھنڈی ہو جائے اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لئے آرام کی چیز بن جائے اور گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے ناکام بنا دیا اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے آپ کا کوئی کتنا بھی برا چاہے اگر آپ کی قسمت میں نقصان نہیں ہے یہ ایمان رکھیں یہ ایمان رکھیں اپنے اندر اگر اللہ تعالی نے میرا برا نہیں چاہا میری قسمت میں نقصان نہیں تو کوئی تعویز کوئی بندہ کوئی میرا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے اور آپ کا یہ ایمان مضبوط ہوگا آپ کو شکون آجائے گا واقعی آپ کو کوئی رینچن نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور ہم ابراہیم اور لوت کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہانوالوں کے لئے برکت رکھی تھی لوت علیہ السلام جو تھے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور بس صرف یہی ایمان لائے تھے یہی دو چلے گئے تھے وہاں سے اور ہم نے اسے اس حاق عطا فرمایا اور پھر اس کے بعد یاکوب اس پر مزید اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے زکاہ دینے کی وحی یعنی تلقین کی اور وہ سب کے سب عبادت گزار بندے تھے اور ہم نے لوت علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بسی سے نجات دی جہاں کہ لوگ گندے کاموں میں اقتلا تھے اور وہ تھے بھی بترین گناہگار اور ہم نے لوت کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بے شک وہ نیک اکار لوگوں میں سے تھا لوت علیہ السلام کی قوم انتحاد درجے کی بے حیاء قوم ہر طرح کی بے حیائی ابھی آگے ہم پڑھیں گے آگے بھی اس کا ذکر آئے گا ہر طرح کی بے حیائی ان کے اندر تھے ٹھیک ہے تو ان سے اللہ نے ان کو نجات دلائی اور نوہ علیہ السلام کے وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی یقیناً وہ بورے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈیبو دیا اور دعاود اور سلمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ اپنے کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر جگ گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا اور دعاود کے تابے ہم نے پہاڑ کر دیئے تھے جو تصویر کرتے تھے اور پرندے بھی اور ہم کرنے ہی والے تھے اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچہ ہو تو کیا تم شکر گزار بنوگے دعاود علیہ السلام جب تصویر کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کی تصویر میں شامل ہو جاتے تھے اور دعاود علیہ السلام کی جواسی بہت خوبصورت تھی بہت خوبصورت تھی یہ کہا جاتا ہے بعض اسرائیلی روایات میں کہ شیطان نے بنصری کی آواز ان کے حلق کی آواز سے لی تھی یہ جو بنصری کی آواز ہے تو اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی تصویر اور دوسرا ان کے ہاتھ میں بھی کیا تھا لوہا نرم کر دیا گیا تھا اور یہ زرہیں بناتے تھے زرہیں جنگی لباس اور سب سے پہلے انہوں نے انٹریوز کروایا تھا کہ زنجیروں سے کڑھیوں سے کڑھیاں ملا کر زنجیروں والا لباس تاکہ مومنٹ میں آسانی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ہر جب وہ بینڈ ہو سکے موف کر سکے تو یہ لباس سب سے پہلے انہوں نے بنایا اور انٹریوز کروایا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کیا تم اس بات پر شکر گزار بنو گے اور ہم نے تند اور تیز ہوا کو سلمان کے تابع کر دیا یہ بھی ایک بہت بڑا موجزہ تھا ہوایں جو تھیں وہ سلمان نے اسلام کے تابع کر دی گئی تھی انہوں نے کہیں جانا تو تھا لشکر لے کر ہواوں کو حکم دیتے تھے ہوا لشکر سازو سوان سمیت ان سب کو اڑا کر لے جاتی تھے اس دور میں فضائی سفر کرتے تھے اور کتنے لمبے سفر پوراں سے ہو جاتے تھے اسی وجہ سے ٹھیک تو ہواوں کو ان کی تابع ان کی مرضی کے ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی ہواوں کو ان کے تابع کر دیا وہ ان کے فرمان کے مطابق اس زمین کی تابع چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں اور اسی طرح بہت سے شیعتین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے اور اس کے فرمان سے جو غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگبان ہم ہی تھے شیطانوں کو بھی کام پہ لگایا تھا ان کو مصروف رکھتے تھے ٹھیک ہے نا شیعتین بھی سلمان علیہ السلام کے کابو میں کیے ہوئے تھے سلمان علیہ السلام سے پہلے کیا ہوتا تھا شیعتین انسانوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور کہتے تھے انسان ہمارے کابو میں ہیں جیسے اب ہم انسان کہتے ہیں کہ جن ہمارے کابو میں ہیں ٹھیک ہے اس وقت الٹا حساب تھا یہ اپنی بستیوں میں لے جاتے تھے انسانوں کو پھر ان کو غلام بنا لیتے تھے سلمان علیہ السلام کے کابو میں ان جنوں کو کیا گیا سلمان علیہ السلام نے بڑے بڑے جنوں کو قید بھی کیا سزائیں بھی دیں ان کی ڈیوٹیاں لگائیں ان سے کام لیتے تھے سمندروں میں ان سے غوتے لگواتے تھے چیزیں وہاں سے منگواتے تھے بڑی بڑی دیگے بنواتے تھے بہت کام لیے یہ بیت المقدس کی مسجد بھی ان سے بنوائی انہوں نے یہ مسجد بھی شیطانوں یہ جنوں نے بنائی ہے یہ جنوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہ مسجد بنوائی ان سے اور اس طرح ان کو مصروف رکھتے تھے شیطانوں کو ان پہ بھی ہے اور جو شیطان سرکشی کرتا تھا اس کو بند کر دیتے تھے اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی شکر گزار نبی تھے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے لوگوں نے کہا ہاں تو یہ کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرے گھر بار اس کے پاس ہے مال اس کے پاس ہے مویشی اس کے پاس ہے بیوی ہیں بچے ہیں پیسہ ہے یہ کیوں نہ شکر کرے اللہ نے کہا نہیں ایوب میرا بندہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تب بھی میرا شکر گزار گنگا پھر اللہ تعالیٰ نے ون بھائی ون ان سے ایک چیز لیتے گئے بچے فوت ہو گئے کھیتیاں تباہ ہو گئی مال جاتا رہا سب کچھ ختم ہوتا رہا لیکن ایوب الاسلام کے رویہ میں تبدیلی نہیں آئی یہاں تک کہ آخر پہ ان پر بیماری بھیجتی اور ایسی بیماری کے سکن ڈیزیز تھی جو سکن کو مدف ہو جاتی ہے تکلیف اور اس میں اتنی عذیت میں تھے ہمیں خالی سردار دوجہ مالی کیا حالت ہوتی ہے ہم فوراں کوئی ایسی گولی رونتے کہ فوری آرام آج ہے اور یہ کتنے سال اس بیماری میں رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے روف کیا کہ شکر گزار بندے تھے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ وہ میرا شکر گزار بند ہے وہ ایسا کرے گا تو پھر انہیں کیا کیا ہے اس نے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ہاں تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں دیا تھا وہ دور کر دیا اور پھر اس کہلو اہل ایالو اس کو واپس کر دی ہے پھر شادیاں ہو گئیں پھر بچے ہو گئے پھر مال آ گیا وہ تبارہ اللہ نے ان کو دولت مند بنا دیا اور اہل ایال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ بیسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے یہ سبب نصیحت ہو اسماعیل الاسلام اور ادریس الاسلام اور زلکفل یہ سب صابر لوگ تھے جتنی مسیبتیں انبیاء نے اٹھائی ہیں نا ہم لوگ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بخار ہوا صحابی پاس بیٹھے تھے صحابی کہنے میں تھوڑا سا دور تھا اور مجھے سیک آ رہا تھا سیک آ رہا تھا اتنی دور میں بیٹھا تھا قریب نہیں تھا بہت لیکن مجھے ان کی جسم کی ہیٹ لگ رہی تھی تو کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا ہی دیز بخار ہے آپ کو تو بڑا ہی دیز بخار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جتنے دو بندوں کو بخار ہوتا ہے مجھے اس وقت ہوا گیا اتنا سخت بخار پونے تین سال تقریبا شہب بطالب گھاٹی میں رہے فاقہ کٹا پتے کھا کے گزارا کیا کس نے کس نے ہمارے نبی نے جب معاشی بائی کٹ کر دیا گیا تھا مکہ والوں کی طرف سے دھائی پونے تین سال کا عرصہ ہم نے کتے فاقے کٹیں کبھی ایسا دھو رہا ہے پتے کھا کے گزارا کرنا ہو تو سابر لوگ یہ انبیاء جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ سابر ہوتے ہیں سب سے زیادہ مشکلوں میں شکاری ہوتے ہیں مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کو عجل ملتا ہے اور یہ لوگوں میں یہی تو پروف کرتے ہیں کہ صبر کیسے کرنا ہے اللہ پہ بروسہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا یقینا یہ سب لوگ نیک تھے اور مشکلی والے یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے بلاخر وہ اندھیروں کے اندر پکار اٹھا کون سے اندھیرے رات کا اندھیرہ مشکلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور سمندروں کا اندھیرہ اندھیروں سے پکار اٹھا الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالم ہوں خطا تو میری ہے تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں صرف ایمان ہونا چاہیے اللہ پر اللہ کہتا ہے ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں اور زکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کیا ہے میرے پروردگار مجھے تنانا چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے یاہی آتا فرمایا اور یہ دعا کب کی جب خود بوڑے تھے اور بیگم بانچ تھی اسواب بھی نہیں تھے دنیاوی طور پر اسواب بھی نہیں تھے پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ پر اتنا ایمان ہے نا پھر بھی دعا کر رہے ہیں ہم تو مایوس ہو جائیں دعایں چھوڑ دیتے ہیں ایک دفعہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا دعا کرتے ہیں نہیں بچنا بس اللہ ثانی کر دے نہیں بچنا کہتے ہیں کی نہیں کہتے فوراں مایوس ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہتا فرما اور ان کی بیوی کو ان کے لئے تندرست کر دیا بانچ تھی اولاد والی کر دیا اللہ کے لئے کوئی مشکل ہے یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کیا کرتے تھے اب اللہ ان کی صفح بتا رہے ہیں ہم کرتے ہیں جلدی نیکی کے کاموں میں ہم نہیں کر سکتے ہیں کرتے ہیں اچھا ٹھائرہ امجھے سوچنے دو ابھی میں دیکھ کے بتاؤں گی میں ذرا سوچ کے بتاؤں گی پھر بڑا سوچ بیچار کر کے پھر کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہمارے اندر سے نکلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نیکی کے کاموں میں جلدی کرو کسی کام میں جلدی کا اکرم نہیں کیا آئیڈیا آیا نا نیکی کا فوراں کر لو کیوں آپ نہیں کریں گے نا رکا بٹا جائے گی نیکی کے کام میں یہ کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے آجزی بھی کرتے تھے اب کتنی صفات ہو گئی چار چیزیں ہو گئی نا پہلی کیا چیز تھی نیکیوں میں جلدی کرتے تھے دوسری کیا چیز ہو گئی اللہ کو خوف اور امید سے بلاتے تھے پکارتے تھے اور تیسری کیا چیز ہو گئی آجزی ہمارے اندر تین ہو جائیں چوتھی نہیں آتی نیکیاں کرنے لگ جائیں تو آجزی نہیں آتی دل کرتا ہے آپ کوئی پوچھے تو میں بتاؤں میں نے حج کیا گا دل کرتا ہے نا مجھ سے پوچھے میں پھر بانے سے خود ہی بتا دوں گی میں جب عمرے پہ گئی تھی نا تو یہ ہوئی میں نے یہ یہ دیکھا آپ جنہیں پوچھ رہے ہیں مجھے بتانا پڑے گا آج جی نہیں آتی کہیں نہ کہیں سے شیطان چھین کے لے جاتا ہے اور ہم دے بھی دیتے ہیں اپنے عمل اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے ان کے اندر اپنی روح سے پھنکا اور خود انہیں ان کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا کون عصمت عصمت ان پر الزام لگاتے ہیں اور اسلام ان کو پاک دامن کہتا ہے ناوز بلا عصمت کیا کہتے ہیں عصمت یہ ان کے منگیتر سے پیدا ہوئی اور اللہ کیا کہتا ہے وہ عصمت والی خاتون تھی ہم نے روپوں کی تھی بے شک کہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں بس تم میری ہی عبادت کرو اور مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں پھرکہ بندیاں کر لیں کر لیں کر لیں نا آج کتنی مشکل دین سمجھانا کتنا مشکل ہے کسی کو بتانا سب سے پہلے پوچھنا آپ کا مسئلہ کیا ہے قبر میں پہلا سوال مسئلہ کے بارے میں ہونے وہاں پہلا سوال کیا ہونے نہیں تیرا رب کو ہونے جتنے بھی مسئلہ کم کا رب کو ہونے اللہ ہے تو پہلے سوال پہ غور کرنا تھا پہلے سوال پہ غور کرنا تھا پھر تمہارا دین کیا ہے اسلام وہ شخص جو تمہارے بیٹ میں آیا نبی بن کر وہ کون تھا رسول ان سوالوں کی تیاری کرنی تھی ہم کن چکروں میں پڑ گئے آپ کسی امام کو مانتے ہیں کیا ٹینشن ہے ہم قرآن و سنت کی بات کریں قرآن و سنت کو مانتے ہیں جو بھی اس کو فالو کرتا ہم اس کے ساتھ ہیں اور اماموں کے بارے میں بھی لوگوں نے غلط باتیں پھیلائی ہیں الحمد واللہ چاروں امام قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے امام و حنیفہ بھی جتنی لوگوں نے باتیں کی ہیں ان کی اپنی ایک بھی کتاب نہیں ہے آپ کو بتا ہے امام و حنیفہ کی اپنی ایک بھی ذاتی کتاب نہیں ہے اس سے آپ انتازہ لگانے کے لوگوں نے لکھی ہیں جس کا جو دل کیا لکھ لیا اب میں آپ کو کچھ بیان بتا رہی ہوں کچھ سمجھا رہی ہوں آپ ایک کتاب لکھتے ہیں اور آپ جو بھی لکھتے ہیں مجھے کیا پتا میں نہیں ہوں اس دنیا میں مجھے کیا پتا آپ نے کیا لکھا بات سمجھا رہی ہے تو امام بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹے ہوئے نہیں تھے یہ بات ذہن میں رکھیں فرقہ بندیاں ہم نے بنائی ہیں اپنے مفاد کے لئے بنائی ہیں امام مالک کو ماننے والے ہاتھ سیدھے کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھ سیدھے پر بانتے ہی نہیں کیوں وہ کہتے ہیں امام مالک ہاتھ سیدھے کر کے نماز پڑھتے تھے پتہ ہے آپ کو یہ بات سچ ہے امام مالک ہاتھ بانتے نماز نہیں پڑھتے تھے اب آپ کہیں گے پھر وہ کیوں ایسے کرتے تھے یہ تو غلط بات ہے اس کی وجہ تھی اس وقت خلیفہ نے امام مالک کو بلوا کر کہا تھا کہ تم یہ فتوہ دو کہ زبردستی کا نکاہ بھی ہو سکتا ہے زبردستی کی طلاب بھی ہو سکتی امام مالک نے کہا نہیں یہ تو فتوہ میں کبھی بھی نہیں دوں گا یہ تو شریعت کے خلاف ہے نہ زبردستی نکاہ ہوتا ہے نہ زبردستی طلاق ہوتی ہے اس خلیفہ نے ان کو کوڑے پڑھوائے اتنا پٹوایا اتنا پٹوایا کہ بازوں کے پٹھے ٹوٹ گئے وہ ہاتھ اٹھائی نہیں سکتے تھے ان کے ہاتھ بس یہاں تک اٹھتے تھے اور پھر نیچے ہو جاتے تھے اب آپ بتائیں ان کی تو مجبوری تھی اور مالکی کیا کہتے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اسی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے آپ بتائیں اس میں مالک کا قصور ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے انہی کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو ایسی کسی باتوں پر فضول نہ جائیں کہ فرقے میں پڑھ کے اپنا اصل کھو دیں اس کو کھو دیں گے آپ کوئی فرقہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ قرآن سنت حدیث قرآن اللہ کے رسول کی بات بس بات خطر جو اس کو فالو کرتا ہوں اس کے ساتھ ہیں اس میں کیا مشکل ہے میں نے آپ کو ایک مثال دی اس طرح کئی مثالیں ہوں گی امام وہنیفہ نے کہا اگر میری بات اور اللہ اور اس کے رسول کی بات قرآن کی بات ٹکرا جاتی ہے تو میرے کول کو اٹھا کے دیوار پر مار دو میرے کول کی کوئی ویلیو نہیں ہے بات ہی ختم ہو گئی اب وہ تو بری ہیں ہم ان کے نام سے خود باتیں لگاتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک بس اتنی سی بات سمجھ جائیں آج اب کا کدھر ٹھیک ہو جائے گا کوئی جھگڑا رہے گا انہی فرقہ واریت کا کوئی فرقہ نہیں ہے ایک ہے ہم سب اللہ نے کیا کہا میں نے تمہاری امت کو ایک امت بنایا ایک امت بنایا سب ایک امت کیا قرآن رسول پر چلنے والے بعد میں لوگوں نے اس میں فرقہ واریت کر لی فرقہ بندیاں کر لی ٹھیک اور مگر لوگوں نے آپس نے اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ٹھیک اب اللہ کو جا کے جب مالکی کہیں گے کہ ہم تو اسی ایسے نماز پڑھتے تو وہاں جواب مل جائے گا یہ جواب دنیا میں ملتا تو فائدہ تھا اللہ کے پاس جا کے ملے گا تو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی اور ہم اس کے لکھنے والے ہیں اور جس بستی کو ہم نے حلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے جی کوئی روح واپس نہیں آتی کوئی پلٹ کے نہیں آسکتا ٹھیک ہے یہ قیدہ بھی ہندووں کا عقید ہے کہ روحیں آتی ہیں بد روحیں پھرتی ہیں ٹھیک ہے انگریزوں کا عقید ہے وچ وچ کیا ہوتی ہے وچ چڑیل نہیں ہوتی وچ ان عورتوں کی روحیں ہوتی ہیں جو ڈلیوری کے بعد مر جاتی ہیں وہ وچ بن جاتی ہیں ان کے بکول چڑے لیں جن کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی وچ نہیں ہوتی جو جاتا ہے اللہ کے پاس سیف ہو جاتا ہے وہ نہیں آسکتا واپس نیچے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ دورتے ہوئے آئیں گے بلندی سے نیچے خوب تعداد ہوگی ان کی جدر جائیں گے سب چیزیں کھا لیں گے کچھ نہیں چھوڑیں گے وہ کہتا ہے ہر ہلتی چیز کھا لینے والے لوگ جو چیز ہلتی نظر آئی کھا لینے ہونے یہاں تک کہ خوراق ختم ہو جائے گی پھر انسانوں کو کھانا شروع کر دیں گے پانی سارا پی جائیں گے اور پھر جو اس علیہ السلام ہے وہ مسلمانوں کو لے کے کوہتور پر چلے جائیں گے یاجوج ماجوج کوئی نظر ہی نہیں آئے گا انسان کی درگے سب غائب ہو گئے پھر کہیں گے لو دنیا پہ ہمارا قبضہ ہو گیا ہم جیت گئے اب آسمان والوں کی باری ہے پھر آسمان پر تیر ماریں گے اللہ کے حکم سے وہ تیر خون آلودوں کے نیچے آئیں گے یہ مستیوں میں لگ جائیں گے لوگ انہیں آسمان والوں کو بھی مار دیا عیسی علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج نے بہت تباہی کر دی ہمیں نجات دے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے یاجوج ماجوج پہ بیماری بھیجیں گے جنسان کے گلوں میں گلٹیاں پیدا ہو جائیں گے وہ سارے مر جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر کہیں پھینک آئیں گے پھر اللہ زمین پہ بارشیں بھیجے گا جس سے زمین پاک صاف ہو جائے گی یہ پورا حدیث میں موجود ہے اس طرح ہونے والا ٹھیک قربے قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے اور سچا وعدہ قریب ان کے قریب آلگا اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فلواقی ہم قصوروار تھے تم اور اللہ کی سوا جن جن کی تم عبادت کرتے سب کے سب دوزخ کا ہندن بنوگے تم سب دوزخ میں جہنے والے ہو اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جو جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے ان میں یہ والے پتھر بھی ہوں گے جن کے بت بنائے تھے یہ بت بھی جہنم میں جلیں گے دیکھیں اور وہ وہاں چلہ رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھائے چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے جہنم میں چیفیں ہوں گی اور رونا ہوگا اور بین ہوں گے اور دھاڑیں ہوں گی کبھی آپ ایسی جگہ بیٹھے جہاں بین ہوتے ہیں دل کیسے گھبرا جاتا ہے نا پہلے بڑا ٹرینڈ تھا آپ ذرا کم ہو گیا ہے میہتوں پہ بین ڈالے جاتے تھے کٹھی ہو ہو کے عورتیں بین ڈالتی تھیں پرانی پرانی اب نہیں کرتی ہیں کافی ٹرینڈ چینج ہے اب اب تھوڑا کرتی ہیں اب زیادہ وہ پڑتی ہیں کچھ وہ کچھ پڑتی ہیں کھڑیوں کے کیا پڑتی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ پڑتی ہیں ایک نظم بھی پڑتی ہیں ہاں ہاں ایک یہ والا پڑتی ہیں نا حالانکہ بیچارے کو اس پر بخشش کی دعا کی ضرورت ہوتی وہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں ہاں اس کے بعد بھی ایک پنجرہ بڑا پرانے پرانے بھیک بولتے تھے نا اس کو پہلے ہی بتا رہے ہیں بھئی اب تو وہ عمل کام آنے نہ میں کام آنگی نہ تو کام آئے گا ہے خود سچیں آپ اپنے شیروں پر غور کریں کیا سنا رہے ہیں ہاں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی واقعی وہ کیا کہیں گے جھنوں میں کیا کہو گا بہن چیخیں اور صرف چیخ رہوں گے سننے رہوں گے ایک ہوتاں نا سنوے رہیں ہوں اتنی چیخیں ہوں گے بس صرف چیخ کریں گے سنیں گے نہیں کچھ اور سنائی ہی نہیں دے گا اس کے علاوہ اور آپ کا پاتہ جہنم کی اپنی بھی آواز ہے آپ کا پاتہ جہنم کی اپنی بھی آواز ہے اس کی دھاڑ ہے جہنم کی گدے کی دو آوازیں ہوتی ہیں ایک جب گدہ بولتا ہے کہ جب گدے کی آواز نیچے جاتی ہے دونوں آوازیں ہی بھیانک ہوتی ہیں ہے نا گدہ بولے تو دل کو کیسے تکلیف سی ہوتی ہے جہنم میں سیئے والی گدہ کسی آوازیں ہیں ایسی آوازیں ہوں گے وہ بھی قرآن میں آئیں گے یہ والی الفاظ بھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہنم میں گدہ کسی آوازیں ہوں بھی نہیں آگیا آئیت آئے گی اور وہ تو دوزہ کی آہٹ بھی نہ سنیں گے جو نیک لوگ ہوں گے اب اتنی تباہی ہو رہی ہے چیخیں ہو رہی لیکن جنتیوں کو اللہ نہیں دکھائے گا یہ کیوں اگر جنتی یہ منظر دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے جنتیوں کو اللہ یہ نہیں آوازیں سنائے گا نہ ان کو دکھائے گا جنتیوں کو پریشان تک نہیں کرے گا نہیں کرے گا اور وہ اپنی منبھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں بس ان کو تو صرف اللہ نے انعامات دینے ہیں تو وہ اس میں مگن ہو جائیں گے اور وہ بڑی گھبرہت بھی انہیں غمگی نہ کر سکے گی اور پریشتے نے ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نیک لوگوں کے ساتھ پریشتے ہمت بنانے کھڑے ہو جائیں گے میدانے ہشہ بڑا خطرناک ٹائم ہے تو وہ کھڑے ہو گئے ٹینچن نہیں پریشانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور نیک لوگوں کے لیے وہ جو پورا دن ہے نا قیامت کا وہ اس طرح گزر جائے گا جیسے زہر سے اثر تکٹائی ہوتا ہے حالانکہ کتنا لمبا دن ہے پچاس آر اور اگلے ایک ہزار سال کے برابر تو وہ ایسے گزر جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تو مار میں اوراک لپیٹ دیے جاتے ہیں ہم فائل ہی راؤنڈ کر کے پکڑتے گل گل کر کے اللہ ایسے آسمانوں کو گل گل کر کے پکڑ لے گا ساتوں آسمانوں کو لپیٹ دیے جائیں گے جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے اور ہم زبور میں یہ پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے عبادت گزار بندوں کے لئے تو اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایکی ہے تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو پھر اگر یہ مو موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں یکسا طور پر خوادار کر رہا ہوں اور مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہری بات کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے اسے بھی جانتا ہے اور مجھے اس کا بھی علم نہیں ممکن ہے یہ میری آزمائش ہو اور ایک مقرر وقت تک کا پائدہ پہنچتا ہو خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ پیصلہ پرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو سورہ حج سورہ حج جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی اٹھتر آیتیں ہیں اور دس رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگو اپنے پروردگار سے درو بلا شباہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدھوش دکھائی دیں گے حالانکہ در حقیقت وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے ان کی کیفیت اس طرح کی ہو جائے گی جیسے انہیں ہوش ہی نہیں ہے جیسے زلزلہ آتا ہے سر پہ دوبٹہ ہے نہیں ہے جوتی کوئی پہن نہیں ہوتی ہے بھاگتے ہیں نمبر ویسے جاتے ہیں اس طرح بھائی تو بعد میں یاد آتا ہے میں تو جوتی دو طرح کی پہن کے چلی گی ہوتا ہے کہ نہیں ایسے ہوش ہی نہیں ہوگا اور یہ تو زلزلہ ہے جو چند سیکنڈ رہتا ہے قیامت کا جب زلزلہ شروع ہوگا یہ رکے گا نہیں تب تک نہیں رکے گا جب تک کائنات یہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ نہیں جائے گا سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا اُس دن انسان کہے گا یہ زمین کو ہو کیا رہا ہے یہ رکی نہیں رہی ہے پوچھے گا اپنے آپ سے کہے گا کیا ہو رہا ہے اس کو ٹھیک ہے کوئی بھی عورت دودھ پلانے والے بچے کو نہیں بھول سکتی اُس دن بھول جائے گی خوف سے حمل گر جائیں گے ٹھیک اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کی پیر بھی کرتے ہیں جس پر قضائے الہی لکھتی گئی ہے کس کی شیطان کی تو وہ اس کو کیا کرے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کی عذاب کی طرف لے جائے گا دیکھیں آپ کسی کو دوست بناتے ہیں اس کی دوستی کا تھوڑا بہت فائدہ تو ہوتا ہے شیطان کی دوستی کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہے آپ اس سے دوستی کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیا فائدہ اس کی دوستی کا لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نچپے سے پھر خون سے پھر گوشت کے لوتھرے سے اور جو صورت دیا گیا وہ بے نقشہ سا تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں ہم جسے چاہیں ایک ٹھرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا ملاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں جوانی میں اور بعض کو پھر اللہ تعالی بے غرز عمر رضیل عمر کی طرف لوٹا دیتا ہے کہ وہ ایک چیز کو جانتے ہوئے بھی ایسے ہو جائیں جیسے کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو دیکھتا ہے یعنی ابھی ایسی عمر جیسے گھر کے بوڑے ہوتے ہیں اور اپنی انہوں نے زنگی گزاری ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ کتنے اچھے مشورے دیتے تھے کتنے انٹیلیکچول تھے پڑے لکھے تھے اتنی ڈگریز تین کے پاس لیکن بڑھاپے میں کیا ہے سب چیزیں کیا ہو گئے ان کی بھول جاتے ہیں چرچڑے ہو گئے ہیں یاد ہی نہیں رہتا آپ سے بار بار پوچھتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے حالانکہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ بندہ تھا جو لوگوں کو بتاتا تھا کیا کرنا چاہیے اور آج آپ سے وہ پوچھے کہ میں کیا کروں سمجھ نہیں آرہی ایسی عمر میں اللہ لے آتا ہے بیکار عمر نہ عبادت کے بچارے قابل رہتے ہیں بڑوں کی کیا عبادت ہوتی بیٹھ کے نوازے پڑھیں سجدے بھی پورے نہیں اور رکو بھی نہیں بس کیا ہے اگر تو نیک تھے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے توبہ کی نیکی کے راستے کی ورنہ کیا حالت ہوتی ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بیکار عمر کی طرف اللہ اس کو لے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر خوشک ہے پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ اُبھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کے رونتدار نبتات اُگاتی ہے جب بیج بوتے ہیں تو زمین کو اللہ تعالیٰ پانی جب دیتا ہے تو وہ پھول جاتی ہے پھر اس میں سے بیج نکلتا ہے چٹیل سخت زمین کے اوپر بیج نہیں اُکتے ٹھیک ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر ہر چیز پر قدر درختنے والا ہے اور یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا ہم کمروں سے نکلیں گے اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں نہ ان کے بس علم ہے نہ ان کو صحیح راستہ پتا ہے نہ ان کے بس کتاب ہے پھر بھی جھگڑ ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ایسا سنا ہے ہم نے ایسا سنا تھا بس کتاب نہیں ہے دلیل نہیں ہے حدیث نہیں ہے آیت نہیں ہے سنا ہے سننے وے کی ویلیو ہے اس طرح دلیل تو دینی پڑے گی نا عمل کرنے کی ٹھیک کوئی ان کے پاس نہیں لیکن اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں نہیں مانیں گے نا ریفرنس تو دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو جو عمل کرتا ہے نا کسی بار پر اس کو ریفرنس دینا پڑے گا جو انکار کرتا ہے وہ تو انکار کر رہے ہیں نا لیکن جو فالو کر رہے ہیں فالور کو ریفرنس دینا پڑے گا کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں اس کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے جب جو میں کہہ رہی ہوں اس کا یہ آیت ثبوت ہے ہاں جی جو نہیں مان رہا اس کو ثبوت نہیں دینا جو مان رہا ہے وہ ثبوت دے گا نہیں ماننے والے کو قائل کرے گا ٹھیک ہے ثبوت اس کو دینے جو عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک کام آپ کرتے ہیں مجھ سے ثبوت نہیں مان سکتے میں تو کہہ رہی نہیں میں کیوں ثبوت دوں حالانکہ میرے پاس ہوگا ابھی کناہ کرنے کا ثبوت ہے لیکن دینا اس کو چاہیے جو عمل کر ٹھیک ہے اپنا پہلو موڑنے والا بن کر وہ کتاب کے بارے میں جھگڑتے ہیں اپنا پہلو موڑنے والا بن کر اس یہ کہ اللہ کی راست سے بہکا دے اس سے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی اور ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے یہ ان عامال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی وعدت کرتے ہیں کون لوگ یہ منافقین کنارے 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 چل رہے ہیں اگر نفع دیکھا تو ذلچسپی لینے لگ گئے اگر کوئی آپت آگئی تو اسی وقت واپیس پھر گئے پیٹ پھیلی انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھایا اور واقعی یہ بڑا کھلا نقصان ہے ہم تو نہیں کہیں ایسا کرتے ہیں فائدے کی چیز دیکھیں لے لی اور جہاں مشکل ہے وہاں بھاگ گئے ایسا تو نہیں کرتے کہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہم لوگ ہم بھی ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح مانو مسلمان اگر ذرا سی مشکل آتی تو بھاگ جاتے ہیں تھنڈا پانی وضو ہی نہیں ہوتا بستر سے ہی نہیں نکلا جاتا سخت گرمی ہے روزہ ہی نہیں رکھا جاتا شدید گرمی میں روزہ کتنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں روزہ سامنے کڑے ہو کے کھا پی رہے ہوتے ہیں مزاگ بھی اڑاتے ہیں وہ کالیج میں لڑکا تھا ملک پیک پیرا دوسرے نے کہا روزہ پھر تو مجھ میں بھی فرض ہی نہیں ہوئے اگر اس عمر میں بھی فرض نہیں ہوئے تو پتہ نہیں بھی کس عمر میں فرض ہونے مزاگ کڑاتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں دین پہ جب فائدہ دیکھا بیچ میں آگئے اب عید آرہی ہے تو پھر تو بیچ میں آئیدیاں بھی لے رہے ہیں سہریاں بھی کھا رہے ہیں افتاریاں بھی کھا رہے ہیں وہ ٹینچن نہیں ہے روزہ نہیں رکھنا فائدہ جہاں فائدہ دیکھا اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے یقیناً برا ہے وہ کارساز اور برا ہے بس ساتھی ایمان اور نیک آمال والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں لے کے جائے گا جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی نہریں لہریں لے رہی ہوں گی کیسا پیارا منظر ہے ایک جگہ کیا ہے نہریں جاری ہیں نہریں لہریں لے رہی ہوں گی ٹھیک ہے بے شک اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہیں کرے گا وہ انچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندہ ڈال کر اپنا گلہ گھونٹ لے اور پھر دیکھ لے کہ اس کی چلاکیوں سے وہ بات لوٹ جاتی ہے یا جو اسے تڑ پا رہی ہے وہ بات ہٹ جاتی ہے کہ نہیں اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صحابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرقین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواں ہیں یہ سب مشرق ہیں نا یہودی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں صحابی ستاروں کی پوجہ کر رہے ہیں نصرانی عیسی علیہ السلام کی پوجہ کر رہے ہیں مجوسی آگ کی پوجہ کر رہے ہیں مشرقین بوتوں کی پوجہ کر رہے ہیں یہ سارے مشرق ہیں اور ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے دن خیصلہ کرے گا ٹھیک ہے کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے اس سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور زمین والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی سارے انسان نہیں لیکن بہت سے انسان بھی ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے جسے رب زلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یہ والی آئیزیں بہت پڑھتے ہیں اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلیل کرے ہم اپنے لئے کہتے ہیں اپنے لئے کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ جسے چاہے عزت دے جبکہ وہ کس بات پہ ہو رہی ہے بات یہ کہ کفر اور شرک کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں پس کافروں کے لئے تو آپ کے کپڑے کٹے جائیں گے اور لباس تیار ہوں گے جو آگ کے ہوں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سا کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا یہ جہنمی نا چیخیں گے چیخیں گے کہ ہمیں پانی دیں پیاس لگی ہے پانی لایا جائے گا اب اتنا گرم ہوگا پیئیں کیسے پی نہیں سکیں گے پی نہیں پائیں گے ظاہر ہے کیسے پییں گے فرشتے یہاں ہاتھوڑا ماریں گے اور یہاں سے سارا پانی منڈیل دیں گے پینا پڑے گا تو پھر وہ سارے آزا گل کے پاؤں میں چلے جائیں گے آنکھیں ساری پھر دوبارہ جسم سے ہی کیا جائے گا پھر آگ میں زکیلہ جائے گا یہ حضاب سننے کو بھی نہیں برداشت ہو رہے ہیں ان کو سہنے والے پتہ نہیں کون لوگوں گے اللہ ہمیں تو بالکل ناشاملی کرے گی یعنی وہ سروں کے اوپر سے جب سر کھولتا پانی ان پر ڈالا جائے گا جن سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلہ دی جائیں گی اور گل کے وہ پاؤں میں آ جائیں گی اور ان کی سزا کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہیں یہاں پہ بس نہیں ہے عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ جب بھی وہاں غم سے غم سے بھاگنے وہاں کے غم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے وہاں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو فرشتہ نا دوبارہ دھکا مار کے اندر پھینک دیں گے واپس ظاہرے نکلنے کی کوشش نا تو ملے جائے گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں لہرے لے رہی ہیں جہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے کل بھی پڑا تھا ہم نے آپ ڈر گئے تھے نا اللہ نے کہا نہیں ڈرو ابھی جہنوں کا اتنا سخت ذکر پڑا آپ ڈر گئے اللہ نے کہا نہیں ڈرو اچھے کام کرو ایمان لانے کے بعد آپ کے لئے یہ باتیں نہیں ہیں یہ تو کفار کے لئے ہیں تو مشرکوں کے لئے ہیں آپ تھوڑی ہیں کافر آپ تھوڑی ہیں مشرک نہیں ہے نا اللہ ہمیں کرے بھی نا توفیق مانگے ایمان پہ ہونا چاہیے لیکن ابھی بھی کیا ایمان گھڑتا بڑھتا ہے نا ہمارا کبھی دل کرتا ہے نفل بھی پڑھنے نماز بھی پڑھنے سنت بھی پڑھنے اضافی بھی پڑھنے سجدے سے ہی نصار اٹھائیں کبھی تو ایسا دل کرتا ہے جیسے رمضان میں ہم فرض نماز اٹھ کے پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا تو ایمان کیا ہے گھڑتا بڑھتا ہے تو اللہ سے دعا مانگے اللہ ہم ان میں شامل بھی نہ کرے کفار میں وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی وہاں پہنائے جائیں گے دیکھیں ابھی گولڈن سوٹ ہے تو چلیں سونے کا سیٹ ہو گیا سلور وائٹ سوٹ ہے تو چاندی کا سیٹ دل کرتا ابھی کبھی رنگین کپڑے پہنے ہیں تو پھر کچھ موتی کوئی کندن تو موتی کے بھی زیور ہوں گے ٹینچن نہیں لینی میچنگ والی چیزیں مل جائیں گے جنت بڑی پیار ہی جائے گا اللہ تعالی ہمیں وہاں اکٹھا کرے سونے چاندی بھی اور موتی بھی اور وہاں کا لباس خالص ریشم کا ہوگا اچھا لگتا ہے نا ریشمی لباس فٹنس آتی ہے خوبصورتی دکھائی دیتی ہے دی گئی اور قابل ست تعریف پراہ کی ہدایت دی گئی یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے رکھ لے لگے اور اس حرمت والی مسیح سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی قرار دیا وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الہاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور جب ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کا تواف قیام رکوع اور صدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاحب اس کو رکھنا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دیں لوگ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے اور دور دراز کی راہوں سے بھی آئیں گے آتے ہیں جی ہاجی کہاں کہاں سے آتے ہیں دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں بہری سفر تو اب منا کر دیا ہے پہلے سمندری سفر کے ذریعے بھی آتے تھے اور جہازوں پہ آنا دور دراز سے بھی قریب سے بھی آئیں گے تاکہ اپنے لیے فائدے حاصل کریں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور ان چوپائیوں پر جو پالتوں ہیں پس تم آب بکھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلا دو پھر وہ اپنا محل کو چیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا تواف کریں یہ ہے وہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے لیے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے اور تمہارے لیے چوپائی جانور حلال کر دئیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں پس تمہیں بھوکوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہئے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہئے جھوٹ نہیں بولنا کہ اللہ نے دونوں کو کٹھا کیا جھوٹی یہ بھی تو جھوٹ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک مقرر کرتے ہیں تو جھوٹی بات سے بھی بچنا ہے اور بھتوں کی پوجہ سے بھی بچنا ہے یہی جو قربانی کرتے ہیں حج کے دنوں میں اللہ کے نام کی نظر ہوتی ہے نا یہ جو جانور ہم قربان کرتے ہیں وہ اللہ کے خانہ کعبہ کے قریب جا کر جو ہم کرتے ہیں جانور زبا کرتے ہیں پھر اس جانور کو بانٹے ہیں کھلاتے ہیں ٹھیک ہے قربانی جس کو کہتے ہیں اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا اب یا تو اسے پرندے کھا جائیں یا ہوا اسے کئی دور دراز پھینگ دے اللہ کو کوئی پروا نہیں ہے مشرق کے لیے یہ بات کہ آسمان سے گرے جاں مرضی پرندے کھا جائیں یا اس کو آوائے دو دو پھینگ دے اللہ کو اس کی کوئی پروا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سن لیا اب اور سنو جو اللہ کی نشانیوں کی عزت اور حرمت کرے تو یہ اس کے دل کی پریزگاری کی وجہ ہے ایک شخص اپنی داڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے داڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا اللہ کے رسول نے کہا اگر اس کے اندر تقویٰ ہوتا یہ کبھی بھی نہ کھیلتا بات سمجھائیں داڑی کیا ہے شائر اللہ میں سے ہے حرمت کی چیز ہے آپ کبھی اس کی پونیاں بنا رہے ہیں کبھی اس میں کیا لبر لگا رہے ہیں کبھی کھیل رہے ہیں کبھی یوں یوں کر کے موہ میں ڈال رہے ہیں کرتے نا الٹ کے کھیل رہے ہوتے دال نہیں یہ حرمت والی یہ اللہ کی نشانی ہے حرمت والی چیز ہے ایک مسلمان کی نشانی امرتی ہے اس کے جرے پر داڑی ہوتی ہے اور عورت کا نکاب اس کے نشانی ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں عورت نکاب والی ہوگی سب سمجھیں گے مسلمان سب سمجھیں گے مسلمان تو حرمت والی چیزوں کی حرمت کرنا یہ پریزگاری کی علامت ہے یہ پریزگار بندہ تھا جو اللہ کی سات منصوب چیزوں کو احترام کی نگاستے دیکھتا ہے ٹھیک ہے ان میں تمہارے لئے ایک مقرر وقت تک فائدہ ہے پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اسی کتاب فرمان ہو جاؤ اور آج ہی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے انہیں کہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں تھر رہا جاتے ہیں اور جو انہیں برائی پہنچے تو اس پر کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں کوئی برا کر رہا ہے کوئی تنس کر رہا ہے کوئی عذیت دے رہا ہے کوئی راستہ روک رہا ہے تو کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں دے رہے ہیں آپ لو ہاں روز دے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ آپ کو برکت آتی ہے اور اللہ ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیتا ہے ہمارے بیک پوائنٹ جو ہوتے ہیں اللہ وہ ختم کر دیتا ہے آپ کا کوئی بیک پوائنٹ ہے آپ میں سے کسی کا کوئی بیک پوائنٹ ہے سب میں ہوتے ہیں ہے نا جیسے میں کہہ سکتا ہوں میں جلد باز ہوں میں کہتا ہوں بس یوں کام ختم ہو جائے میرا بیک پوائنٹ ہے مجھے نقصان بھی ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اس طرح کسی کو غصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے اللہ آپ کی برائیاں ختم کر دیتا ہے آپ کے اندر ٹھہراو آ جاتا ہے آپ کے اندر نرمی آ جاتی ہے تو اس لیے دیتے رہنا چاہیے میں اللہ تو ہماری صرف نیت کو دیکھتا ہے جی جی لوگ کہتے ہیں صحیح جگہ پہنچاؤ مدر سے مد دو راستے چلیں امیر کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ کھانا نہیں دو اللہ ہماری نیتیں دیکھ رہے ہیں کس نیت سے دے رہے ہیں یہی بات ہے نا کہ آپ دلوں کو ملانے کے لیے دے رہے ہیں رشتہ دار ہیں امیر ہیں لیکن نرازگی ایک پلیٹ بھیجنے سے صلاح ہو سکتی ہے تو دے سکتے ہیں آپ صلاح کرنے کے لیے دے رہے ہیں ہماری اللہ باستی کی چیز تو نہیں کھائیں گے نا تو آپ ان کو تحفہ دیں نا آپ ان کو صدقہ کیوں دے رہے ہیں دو ہی راستے نا یا صدقہ یا تحفہ ان کو تحفہ دیں بریانی پہ کون انکار کرتا ہے اس کو تو کوئی صدقہ مانتا بھی نہیں ہے صدقے میں کیا آتا ہے کالی سیری آتی ہے ہاں کالی سیری بھیجیں وہ نہیں لیں گے کالے چنے نہیں لیں گے کالی مرگی نہیں لیں گے لیکن بریانی بھیجیں وہ لیں لیں گے صدقہ میں کہیں نہ بتا کے دینا چاہیے نہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کیوں بتانے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کس کو صدقہ دے رہے ہیں کس کو تحفہ دے رہے ہیں کیوں بتانے توفہ دیں تو مجھ دے نا صدقہ توفہ دے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں نا بتا کے دینا چاہیے صدقہ ہے آپ لیتے ہیں ہاں نہیں آپ توفہ دیں توفہ دیں ہاں توفہ دیں دیکھیں جو مستق ہوگا اس کو صدقہ لگ جائے گا جو مستق نہیں اس کو توفہ دیں ہاں تو نہیں لے تو مد دیں کئی لوگ نہیں بسند کرتے تو مد دیں ان کو وہ اپنے آپ کو مستق نہیں سمجھتے اس کی یہ نہیں لیتے وہ کہتے ہیں ہم دینے والے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو مد دیں مستق لوگوں کو دیں نا اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل کر دیا ہے ان میں تمہیں نفع ہے پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں نہ ہر کہتے ہیں اس کو اونٹ کو جو زیبا کیا جاتا ہے تو اسے خود بھی کھاؤ یعنی اب آپ اللہ کے نام پر زیبا کر رہے ہیں اس کو خود بھی کھاؤ آپ صدقے کے خود بھی کھا سکتے ہیں منع نہیں ہے ٹھیک ہے نا حقیقہ بھی خود کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں قربانی کا بھی کھا سکتے ہیں لیکن ایک صدقہ آپ نے اس نیت سکھے کہ میں نے نہیں کھانا میں نے دینا ہے تو پھر نہیں کھانا پھر دے دیں سارا اس میں سے اگر آپ نے نیت کی کہ نہیں اتنا سا حصہ میں اپنے لیے رکھوں گی باقی صدقہ کروں گی وہ حصہ رکھ سکتے ہیں آپ جس پہ آپ نے نیت کی ہے باقی آپ صدقہ دے دیں گے جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بکھلاو اسی طرح ہم نے چوپائیوں کو تمہاری ماتحد کر دیا ہے تاکہ تم شکر بزاری کرو اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے اور نہ ہی خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پریزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے جانبنوں کو تمہارا مطی کر دیا ہے کہ تم ان کی رانمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوش خبری سنا دیجی بکروں کو دیکھیں نا اگر ٹکریں مار مار کے آپ اس میں حشر کر دیتے ہیں کرتے ہیں نا لیکن آپ پکڑیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں اسی طرح اونٹ ہے جس کا دشمن ہے جو اس کے پیچھے پڑتا ہے بھاگتا ہے اس کو گرا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تب تک نہیں اٹھتا جب تک کوئی بندہ مار نہیں جاتا لیکن ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑے تو ساتھ چل پڑتا ہے اللہ نے ان جانوروں کو کیا کیا ہے آپ کا مطیق کتابے کر دیا وہ مکم مانتے ہیں آپ کا سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اب یہ بھی اللہ کا وعد ہے سچے مومن کے جو دشمن ہوتے ہیں جن کو ہم حقیقت میں کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں حقیقت میں جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولی کون ہیں ان کی صفات کیا ہیں وہ آپ کو سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں مل جائیں گی ساری ٹھیک ہے وہ جو ہیں ان کے دشمنوں کو اللہ خود ہٹا دیتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کوئی خیانت کرنے والا نہ شکرہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ ان کی مدد وقت قادر ہے یہ وہ ہیں جنہیں نہ حق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ روکتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجہ گھر اور یہودیوں کے معاوت اور وہ جو مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی ہیں جہاں اللہ کا نام بکسرت لیا جاتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاس ان کے پاؤں جمع دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکاہ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہیں اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں اس لیے کہ ان سے پہلے بھی نمو علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور آدھ اور سمود نے بھی اور قوم ابراہیم اور قوم لود اور مدین والے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں میں نے کافروں کو یوں ہی سی مولد دی پھر ان کو پکڑ لیا پھر میرا پکڑنا میرا عذاب کیسا ہوا بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہہو بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہوئی ہیں اور بہت سے آباد کوئیں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں کیا انہوں نے زمین میں سہرو سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اصل چیز کیا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ آپ سے عذاب کا فوری مطالبہ کر رہے ہیں اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ڈالے گا ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اطوار سے ایک ہزار سال کا ہے اب اللہ کو پتہ یہ کابان ہے لیکن تمہاری گنتی کے ساتھ سے وہ ایک دن ایک ہزار سال کا ہے دوزر قیامت ایک ہزار سال کے برابر ہوگا ایک ایک دن کتنے دن ہیں یہ نہیں پتا ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے اور بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اعلان کر دو کہ اے لوگو میں تمہیں کھل نم کھلا ڈرانے ہی والا ہوں پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت پاری روزی اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پر رہتے ہیں وہ ہی دوزخ ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا تو شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے آپ کوئی نیکی کرتے ہیں کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں شیطان آ کے اس میں ملاوٹ ضرور کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنی بات پر بھی پکا کر دیتا ہے پھر ان کے اوپر شیطان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ کرتا تو ہے آپ اس کی تب دھیان ہی نہیں دیتے ہیں جیسے آپ روزہ ڈائٹنگ کے لیے نہیں رکھتے ہیں آپ کو پتا یہ سوچ غلط ہے روزے کا مقصد ڈائٹنگ نہیں ہے تکوہ ہے تو شیطان تو ملاوٹ کر رہا ہے لیکن آپ اس میں سے نکال لیے جاتے ہیں جیسے ہی ہے یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے عزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے جو چھپیوی چیز ہوتی ہے نا وہ اللہ ظاہر کر دیتا ہے بات سمجھائی جن کے دلوں میں چھپیوی ہوتی ہے نا بیماری کفر نفاق منافقت شیطان کی ملاوٹ سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور جن کے دل سخت ہیں بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں اور اس لیے بھی کہ جنہ علمتہ فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے پھر وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس کی طرف جھپ جائیں یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے اور کعپر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شباہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی وہی ان میں فیصلے فرمائے گا ایمان اور نیک عمل والے نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو چھٹایا ان کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہیں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں تر کے وطن کیا پھر وہ شہید کر دئیے گئے یا اپنی موت مر گئے اللہ تعالی انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا بے شک اللہ تعالی روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے انہیں اللہ تعالی ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے بے شک اللہ تعالی علم اور بردباری والا ہے بات یہی ہے اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس نے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالی خود اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ تعالی در گزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کی بریائی والا ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی اسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سر سرز ہو جاتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ مہربانی مہربان اور باخبر ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور یقیناً وہی بے نیاز ہے تعریفوں والا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے تمہاری خدمت پر لگا دی ہیں اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے یونانیو کا عقیدہ تھا ان کے کسی دیوتاں نے پکڑاوے ہرکولیس اس نے پکڑاوے آسمان کو نعوذ بھی اللہ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو پکڑا کہ زمین پر نہ گر پڑے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا بے شک انسان ہے ہی ناشکرہ ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں بس انہیں اس عمر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے یقین ہے آپ ٹھیک ہدایر پر ہیں اور پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے علجنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے عمال سے اللہ بخوبی واقف ہے بے شک تم سب کے اختلاف کا پیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود کرے گا کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ پر تو یہ عمر بے الکل آسان ہے اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی کوئی خدای دلیل نازل نہیں ہوئی اور نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں اور جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلیوی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے ساپ آثار پہچان لیتے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں اس سے بھی زیادہ بدخبر یعنی کہ جو قرآن سن کے ان کی آنچہرے بدل رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بری خبر تمہیں دوں وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا کان لگا کر سن لو اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے گوز سارے کے سارے جمع ہو جائیں بلکہ یہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے اگر مکھی ان کے ہاتھ سے کھانے کی کوئی چیز لے کر چھین جائے تو یہ اس کو دوبارہ بھی نہیں لے سکتے ہے کبھی ایسا ہوا مکھی پکڑ کے اس سے واپس لے لیں کیا لے کے گئی نہیں کر سکتے اور یہ بڑا ہی کمزور ہے طلب کرنے والا اور بڑا ہی کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی نا اللہ کی قدر نہیں کی بے شک اللہ تعالی بڑا ہی زور قوت والا ہے اور غالب اور زبردست ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے اللہ ہمیں ان میں رکھے جو اللہ کا پیغام دینے والے بنیں جو اللہ کا دل سکھانے والے بنیں بے شک اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور وہ بہت بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اللہ تعالی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں اے ایمان والو رکو سجدے کرتے رہو اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ جی جی کیا کیا کرنا ہے جی رکو کرنے ہے سجدے کرنے ہے عبادت کرنے ہے نیک کام کرنے ہے نیک کام یہ سب سے مشکل کام کیا ہے نیک کام کرنے ہے کیونکہ نیک کام میں سب سے مہن چیز کیا ہے ہماری خلوص اور نیت وہاں گڑھ بڑھ ہے ہماری نیتوں میں کام تم سارے اچھے کرتے ہیں لیکن ہماری نیتوں میں ملاوٹ آ جاتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی نیک کام کرنے کی توفیق دیکھیں اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی دین اپنے باپ ابراہیم کا قائم رکھو اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یہ جو ہمارا نام مسلمان ہے نا یہ اللہ نے رکھا ہے یہودیوں نے اپنا نام یہودی خود رکھا کیسے؟ یہودہ کے نام سے یہودہ کون تھا؟ راکولہ السلام کا سب سے بڑا بیٹا نصرانیوں نے بھی نصرانی خود رکھا کیوں؟ جب ان سے پوچھا اللہ کے لئے ہماری کون مدد کرے گا انصار اللہ تو نے کہا ہم مدد کریں گے تو اس سے نصارہ بن گئے نصرانی ٹھیک؟ اور اسی طرح ہر مذہب نے خود لیکن مسلمان نام ہم نے تو نہیں رکھا آپ نے رکھا بتائیں کیا نسبت ہے مسلمان کی نصرانیوں کی نسبت عیسائیت سے ہے یہودیوں کی نسبت یہودیت سے مسلمانوں کی نسبت کیا ہے؟ اللہ نے یہ نام رکھا ہے ہمارا ٹھیک ہے؟ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جھک جانے والے اللہ کے آگے جھک جانے والے ہماری نسبت سب سے پیاری ہے یہودہ کی نسبت یہودی نصرانیوں کی نصرانی ہماری نسبت کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانے والے تو سب سے بہترین پھر کس کی نسبت ہوئی؟ مسلمانوں کی مسلمان نام رکھا اس قرآن سے پہلے اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی تاکہ پیغمبر تم پہ گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو نماز پڑھنی نہیں ہے نماز قائم کرنی ہے قائم ایک بلڈنگ بن جاتی ہے پھر اس کو قائم رکھنا پڑتا کیسے بلڈنگ کو قائم رکھنے کیلئے کیا کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں جہاں نمی آئے اس نمی کا علاج کرتے ہیں جہاں پینٹ اکھر جا اس کو صحیح کرتے ہیں مینٹین رکھتے ہیں قائم رکھتے ہیں تاکہ وہ ٹوڑ پھر کا شکار ہو کے تباہ نہ ہو جائے ایسی ہی ہماری نمازیں ٹوڑ پھر کا شکار ہو کے کیا ہوتی ہیں انڈوے تباہ ہو جاتی ہے کئی نمازیوں کی نماز ایسی لپیٹ کے موہ پہ مار دی جاتی ہے اللہ ایسی نمازوں کی توفیق نہ دے پڑی بھی اور نہ پڑی برابر بیکار نماز کسی بھی چیز میں نہ اس کے ارکان ٹھیک ہے نہ وضو ٹھیک ہے نہ اس کے ادائیگی ٹھیک ہے نہ نماز میں جو پڑا وہ پتہ ہے سلام بھی پھیر لی اور خالی کے خالی اٹھ کے چلے گئے پوری نماز ہو گئی پوری نماز میں پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑا ہوتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا بیکار نمازیں اللہ کی یاد ہے ہی نہیں اس کے اندر کانشیس ہی نہیں ہوئے نماز کے لیے ٹھیک ہے جو کانشیس کے بغیر نمازیں غافل دنوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا غفلت والی نماز بھی قبول نہیں ہوتی وہ لپیٹ کر وہ پر مانی کئی لوگوں کی نمازیں ایسی ہیں کہ سر کے اوپر بھی نہیں جاتی اسوانوں کا سفر کیا تیہ کرنا ہے اوپر اللہ کے پاس کہاں جانی ہے سر کے اوپر ہی نہیں جاتی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق دے یہ دعا کریں بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو وہی تمہارا والی ہے اور وہی تمہارا مالک ہے والی ہے دوست ہے تمہارا مالک ہے پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی اچھا بہتر مددگار ہے سور مومنون یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سوٹھائیس آیتیں اور چھے رکوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی فلاح عربی میں اس قسان کو کہتے ہیں فلاح حن جو زمین نرم کر کے اس میں بیج بوتا ہے اس کو پانی لگاتا ہے پھر جب وہ پودے نکلتے ہیں ان کی لفاظت کرتا ہے ان کو کیڑوں سے بچاتا ہے ان کو برائیوں سے موسموں سے سردی گرمی توفانوں سے بچاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بن کے پھر کیا ہوتا ہے پھل دینے لگ جاتا ہے پھر وہ اس کا پھل کھاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فلاح حن اللہ نے مومنوں کو فلاح کہا بیسک چیز ہماری دلوں کی نرمی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہم نہیں مانتے ہیں ہمارے دل سخت ہیں پہلے ان کے اندر نرمی پھر ان کے اندر توحید کا بیج بوتے ہیں پھر اس بیج کی حفاظت کرتے ہیں جہاں تک کہ اس کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں وہ پنپنے لگتا ہے پھر اس کو اپنی تمام نیگیٹیوٹی سے بچاتے ہیں پینہ حسد بغز ان چیزوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں شرک سے ریا سے اور پھر وہ تناور درخ بنتا چلا جاتا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کا پھل جنت کی صورت میں ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو بڑی عربی جو ورڈ ہوتے ہیں اس کا بڑا ہی دیپ میننگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ورڈ نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہوتی ہے اللہ نے کہا پلاہ پا گئے پلاہ اب اگر ہم اس طریقے سے پروسس سے گزرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کیا ہوگا ہم پلاہ پانے والوں میں چلے جائیں ٹھیک ہے تو یقین ان ایمان والوں نے پلاہ حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں خشو خشیت سے ہے خوف علاہی خوف علاہی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آپ کسی پارٹی میں چلے جائیں ہیسٹائل بنایا خجلی کرتے ہیں لیکن نماز میں کرتے ہیں وہاں ہے سٹائل خراب ہوتا ہے نماز میں کرتے ہیں آپ کسی پارٹی میں چلے جائیں شادی میں چلے جائیں رات کا فنکشنل جماعیاں لیتے ہیں مو کھول کھول گیا نماز میں لیتے ہیں نماز میں میں سستی آتی ہے جماعیاں لیتے ہیں کبھی گردن ادھر پھینکتے ہیں کبھی گردن ادھر پھینکتے ہیں کبھی وزن ایک ٹانک پہ لاتے ہیں کبھی بزن دوسری ٹانک پہ یہ تراویوں میں اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے سے فرص تو ہم یوں ختم کرتے نا فرص کا تو مستحنی چار فرص کتنی دیر لگتی تراویوں میں پھنس جاتے ہیں کاری صاحب تراوی ختم کریں گے تو رکو میں جائیں گے اب کبھی بزن ایک ٹانک پہ جا رہا ہے پھر سیدھے ہو جاتے ہیں پھر یوں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہمیں نہیں سمجھ میں آتی خوشو نہیں ہے نمازوں میں جہنم نہیں ہے سامنے آنکھوں کے کہ اللہ نہ کرے کہ جہنم میں نہ چلے جائیں خشیت نہیں ہے جو اپنی نمازوں میں خوشو کرتے ہیں اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا تو اس طریقے سے کانشیس ہو کے جیسے ہم شادیوں پر کانشیس ہوتے ہیں لپسٹک نہ ہی جائے بار با شیشہ دیکھتے ہیں جاتے ہیں ساروں سے پوچھیں صحیح لگی ہیں سائیڈوں پہ جا کے پوچھیں خراب تو نہیں ہونے ہی نہیں ٹھیک ہے اور میرا تو کانفیڈنسی ختم ہو گیا تھا سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کتنا ٹیشو یوز کرتے ہیں تو یہ سوچیں نماز میں کتنے بے پروائیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی اور جو لغویات سے مو موڑ لیتے ہیں فضول چیزوں کی طردیان نہیں دیتے ہیں کہیں تماشا لگا ہے سرکس ہو رہا ہے کہیں فلم لگی ہے کہیں مووی لگی کہ میچ ہو رہا ہے ان لغویات سے مومنوں کا کوئی لینا دینا نہیں تو میچ کیا ہے مجھے بتائیں جو ایک آڈا ہے اور کیا ہے چھکے پر جو اے لگ رہے ہیں آئس کریم کا تو لگی جاتا ہے لغویات ہے نا کیا فائد دنیاوی کا فائدہ ہوتا ہے دینی تو چھوڑ دیں دنیاوی کا فائدہ ہوتا ہے لغویات میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ملک والوں کو سمجھائیں جہاد کریں یہ بلے سے نہیں جانا جنت میں تلواروں کے سائے تلے ہے جنت تلواروں کے سائے تلے جنت ہے بلے کے نیچے نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ وہ جب ڈرامے کرتے ہیں وہ ڈرامے ہی کرتے ہیں حقیقت میں وہ بھی سارے خراب ہیں افسوس تو اس بات کا ہسٹری ہمیں جو قرآن پہنچا رہا ہے ایسے اچھی کوئی نہیں پہنچا سکتا وہ ڈراموں سے نہیں ملنی آپ کو ڈراموں سے صرف ڈرامے ہی ہیں بچے بھی پاغل ہوئے پڑھیں تلواریں آگئی بازار میں وہ خرید کے بچوں کو دیتے ہیں ایک دوسرے کو زخمی کیا ہوتا ہے دشمن کیا مارنے بہن بھائیوں سے بچا کے وہ ماں اچھتی پہ پھینک دیتی ہوں کیا ہمیں سمجھ جاری کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے لغویات اس میں ساری بے کار چیزیں فیشن پہ گوسپ کیا انہیں کیا آؤٹ ہے کس چیز کا وہ نائنٹی نائنٹی ٹو کے میچ میں کیا ہوا تھا چلنجی تفسرہ ہو رہا ہے تفسرے سن رہے ہیں فضول میں اب میچ کو وقف آیا ہے تو تفسرے سن رہے ہیں پھر انفیومیشن ہاں واقعی اس وقت یہ ہوا تھا یہ ورڈ کپ تو اس نے جیتا تھا اس کریکٹر کی اس کی ساتھ شادی ہوئی تھی پھر طلاق ہو گئی اس کے اتنے بچے تھی اس کی پہلی بیوی مجھے بتائیں لغویات ہیں کے نہیں ہیں آپ کا اس سے کیا تعلق ہے اس کی شادی بھی ہوگی طلاق بھی ہوگی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے لغویات میں اپنا وقت یہ وقت بڑا قیمتی ہے نا اس کو بیکار نہیں نازایا کرنا تھا اس کی جگہ آپ کو سیکھ لیتے دین تو سواب ملتا کیا نہ ملتا اسی ٹائم کو اگر چار گھنٹے میچ کی آپ نے چار گھنٹے آپ نے کوئی فہم پر لگا دیئے کوئی ریسرچ کر لی اللہ کے دین کے لیے سیکھنے کو لگا دیئے کیا چار گھنٹے آپ کے کام کے نہ تھے آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا دل آنکھیں اور کان کے بارے میں سوال ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا اور تیر سے سکتا ہے کہ تیر سے ہمارا کنمہ پڑھ رہا ہے ہم میچ بھی دیکھتے ہیں آپ میری بات سنیں افسوس کی بات یہ ہے آپ اپنے گھر کا مول بتا رہی آپ ہوتنوں کا مول بتائیں وہاں چوکے چکے پہ جھوہا لگ رہا ہے آپ خود یہ سوچ رہے ہیں کہ جس چیز پر جواہ چل رہا ہے وہ کام جائز کیسے ہو سکتا ہے وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے کرکنرز کو بھی بتا جواہ چل رہا ہے حکومت کو بھی بتا جواہ چل رہا ہے مجھے بھی بتا جواہ چل رہا ہے حلال کیسے ہو گیا لیکن اللہ کو یاد کرنا تو حلال ہے لگویا کیوں کر رہی ہیں وہ تو جواہ رہی ہیں ان کے لئے دعا کیوں کرتی ہیں وہ خود بھی کیسے لیتے ہیں بس عزت کی بات نہ کریں ان کھیلوں سے نہیں عزت ہوتی عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے عزت ساری قرآن پاک میں ہم پڑھ رہے ہیں تو کریکٹر کے لیے کب کہای ہے کفار اور مصابی تو یہ پڑھ رہے تھے ہم لوگ کفار اور مومنین کی بات ہو رہی تھی تو جہاں جوا چل رہا ہے جہاں پہ یہ چیزیں وہاں وہ شر ہے وہاں پہ نیک عمل نہیں ہے یہ بلکل وہی بات ہے کہ آپ شراب کی بطل صدقے میں دینا سواب تو ہوگا ایسے تو نہیں ہو سکتا شراب کی بطل صدقے میں آپ نہیں دے سکتے وہ حرام چیز ہے نہیں دیکھنا اور نہ دیکھنے دینا ہے جو لگویات سے مو موڑ لیتے ہیں مومنین کی صفات ہے کچھ بھی تو نہیں چھوڑے اللہ کے لیے کیا چھوڑے ہیں کچھ بھی تو نہیں چھوڑے گانے نہیں چھوڑے فیشن نہیں چھوڑے برینڈز نہیں چھوڑے وقت ضائع کرنا نہیں چھوڑے کچھ تو چھوڑنا پڑے گا فریشتہ آکے چھوڑوا دیں گے پھر کیا فائدہ فریشتہ نے آکے بھی تو چھوڑوا دینا ہے ہاں یہی چیز ہے نا بس نماز پڑھ کی کمال نہیں ہوتا وہ تو فرض ہے وہ نہیں کریں گے تو پھر تو بغیر حساب کتاب کی جھنوں میں چلے جانے گا ہاں جاں ہاں جاں بلکل وہ بھی نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ وہ بھاگ جائے گی وہ تو اسی یہ دیتے ہیں ہم پھر نہیں ماسی کہاں سے دھونے گا اسی کے ساتھ کریں ہماری ہر نیت میں کھوٹ ہے ہماری ہر نیت میں کھوٹ ہے ہماری نہیں نہیں ہم بہت اچھی ہیں ہمارا نفس تو پاک ہے ماشاءاللہ ابھی ہم نے یہی پڑھا کہ شیطان اس عرض میں اپنی عرض ملاوت ڈال دیتا ہے یہی تو پڑھا آمین جو لغویات سے مو موڑ لیتے ہیں اور لغویات سے ہی نہیں نکل رہے اتنی دیر ہو گئی ہے اور جو پھر کیا کرتے ہیں زکاة ادا کرنے والے زکاة کی تو ہماری کوئی ٹینشن ہی نہیں نا ہوتی وہ تو ہمارے میاں نے دینی ہے دے گا نہیں دے گا تو اس کو گناہ ملے گا یہ سوچ غلط ہے جو مالک ہوتا ہے نا اس کو زکاة دینی ہوتی ہے ملارہ صاحب لیتا ہے عورت کی موہ ہے جی عورت دے گی بیچ کے دے اس کو دینی پڑے گی ہاں اگر شوہر کہتا ہے کہ تم رکھو تمہاری زکاة میں دیتا ہوں تو دے سکتا ہے لیکن میں وہ نصاب کی صاحب سے نہیں دیتا ہے وہ جتنے ختماتے ہیں دے دیتے ہیں نہیں نصاب نکال کر دینا پڑتا ہے نصاب کی صاحب سے دینا پڑتا ہے بالکل بالکل نصاب سے جو زکاة ادا کرنے والے ہیں اور جو کوئی اپنے شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد سوائے اپنی بیویوں کے اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً پھر ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی چھپی دوستیاں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اس طرح اس طرح کر کے یہ والی باتیں صرف چیٹنگ چیٹنگ کے حد تک دوستی ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہے بیوی کہتے اچھا تم نے لڑکیاں دوست رکھیں میں بھی رکھ کے دکھاؤں گے تمہیں پھر وہ بھی وہی کام کر رہی ہے اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرنی اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں یعنی یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں بیویوں کے اور لونڈیوں کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ وہ اختیار کرتے ہیں چاہے وہ کوئی سابی ہے کوئی سابی وہ راستہ ہے کوئی بھی طریقہ ہے اپنے سکون کے لیے وہ حاصل کرنے کوشش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں ٹھیک ہے یہ اب آپ کو خود سمجھ رہا ہے یہ کہ اب آپ سمجھائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ آج کل کے معاشرے میں یہ چیز بھی عام ہے اس کے لیے بتا رہی ہے ٹھیک ہے سیلف سیٹسفیکشن حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو خود سے سیٹسفائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آمد کی دن اس کے ہاتھوں کو حمل ہوگا تو بات یہ ذہن میں رکھیں اور ہمارے بچوں کو یہ بات نہیں پتا ہے شادیاں تو کرنی ہی نہیں کیونکہ ابھی تو بیچارے پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور بھی ایسے کام کر رہے ہیں جو حرام ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ کوئی بھی وہ راستہ اختیار کریں گے جو کوئی اور حد چاہیں گے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے اور جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں ٹھیک پہلے کیا تھا نمازوں کو خوشو کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ کیا ہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں یہی وارث ہیں کہا کہ جو فردوس کے وارث ہوں گے جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جہر سے پیدا کیا پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ پر قرار دے دیا پھر نطفے کو ہم نے جامع ہوا خون بنا دیا پھر اس خون کے دو تھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پینا دیا سٹیپس دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اللہ نے انسان کو بنایا ہڈی بھی پہلے کیا ہے گوشت ہے گوشت کو ہڈی میں کنورٹ کر کے پھر گوشت کے اوپر ہڈی کے اوپر پھر گوشت رہا دیا پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے اس کے بعد تم پھر سب یقینا مر جانے والے ہو پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں اور ہم اپنی مخلوقات سے غاب پھل نہیں ہیں اور ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اس کے لے جانے پر یقینا قادر ہیں اسی پانی کے ذریعے سے بہت سے میوے ہیں انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو اور وہ درخ جو تورے سینہ پر پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے اس میں سالن ہے کون سا درخ زید کون کا اور جو تمہارے چپائوں میں بھی بڑی عبرت ہے ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں اور ان سے بعض میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو اور یقینا ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم اس سے نہیں ڈرتے اس کی قوم کے کافر صداروں نے صاحب کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اللہ کو منظور ہی ہوتا تو کسی پرشتے کو اتارتا ہم نے تو اس سے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں یقینا اس شخص کو جنون ہے پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو نو علیہ السلام نے دعا کیا ہے میرے رب ان کے جھٹانے پر تو میری مدد کر تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا جب ہمارا حکم آ جائے مگر ان میں کہ جن کی بابت پہلے بات گزر چکی ہے یعنی کہ مشرق اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بالکل بھی کلام نہ کرنا وہ تو سب ڈیبو دیے جائیں گے ٹھیک اور جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باہت منان بیٹھ جاؤ تو کہنا سبتاری پرلا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہنا اے میرے رب مجھے وبرکت جگہ اتار اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے یقین ان اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم دے شک آزمائش کرنے والے ہیں ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی اور بھی امت پیدا کی پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم ڈرتے کیوں نہیں اور سردارانے قوم نے جواب دیا کہ جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے ہم نے انہیں دونیوی زنگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی یہ بھی پیتا ہے اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر کر خاک اور ہڑیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے نہیں نہیں بہت دور اور جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے یعنی یہ بہت دور ہے زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور یہی نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے ٹھیک ہے یہ کفار کا عقیدہ تھا کہ جینا مرنا بس زندہ ہوئے اور مر جائیں گے دوبارہ زندگی کا ان کا کوئی کونسیپ نہیں تھا یہ تو ایسا شخص ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے ہم تو اس فرمان نہیں لاتے نبی نے دعا کی پروردگار ان کے جھپلانے پر تو میری مدد کر جواب ملا یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے ور پشتائیں گے بلاخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے ان کو پکڑ لیا اور ہم نے انہیں پورا کرکٹ کر ڈالا کورا بن گئے کبھی بم بلاسٹنگ کے بعد حالت دیکھیں زمین کی کیا ہوتا ہے جب اس میں سے لاشیں اٹھاتے ہیں کیا اٹھاتے ہیں بتائیں مجھے کورا کرکٹ ہو جاتا ہے نا بندہ کوئی ایک پوری لاش نہیں ملتی ہے ٹکڑے اور ٹکڑے بھی زمین مٹی خون اور گنج جو زمین روڈ پہ ہوتا ہے وہ سارا اور لوہا سارا کچھ چپک جاتا ہے اس کو ہے نا کتنی عجیب سی کیا پہ کورا بنا دیا اللہ نے کورا ان لوگوں کو جن کے اوپر عذاب ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا کورے میں بن گئے کورے بن گئے کورا کرکٹ ان کو ہم نے بنا ڈالا بس ظالموں کے لیے دوری ہے دوری مطلب لانت ان پہ لانت ہے ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی یہ نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ ہی پیچھے رہی پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا پھر ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا افسانہ افسانہ کیا ہوتا ہے نہیں کہانی افسانہ نہیں ہوتی کہانی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے کہانی کے بعد آپ اینڈ لکھتے ہیں سبق نیچے آپ اس کا اینڈ لکھتے ہیں کہ اچھا اینڈ ہوا تھا یا برا اینڈ ہوا تھا سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی کہانییں لکھتے ہیں نا افسانہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو رائٹر ایک موڑ پہ لاکر چھوڑ دیتا ہے اس کا ریزلٹ نہیں دیتا جہنمیوں کا افسانہ بن جائے گا ان کا ریزلٹ نہیں ہے یہ لکھوں میں جو ہلاک ہو گئی افسانہ بن گئی آگے کیا ہوا نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے نہیں پتا کب تک ہوگا نہیں پتا اس کا ریزلٹ نہیں دیا افسانہ زیادہ خطرناک چیز ہے کہانی کے اینڈ نہیں ہو جاتی ہے افسانہ کا اینڈ نہیں ہے جہنمیوں کا اینڈ نہیں ہے کیا اینڈ ہے ان کا چلتے چلے جا رہے ہیں کوئی اینڈ نہیں ہے اس کے بعد تو ان کا افسانہ بنا دیا ان لوگوں کے لئے دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی حارون کو اپنی آیتوں اور اپنی دلیل کے ساتھ بھیجا فیرون اور اس کے لشکروں کی طرف بس انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی سرکش لوگ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماں تحت ہے پس انہوں نے ان دونوں کو جھپلایا آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی کہ لوگ راست پر آئیں اور ہم نے ابن مریم کو ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جھارلی پانی والی جگہ میں بناہ دی اے پہمبر حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس کو بخوبی جانتا ہوں میں واقف ہوں اور یقین تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں پس تم مجھ سے ہی ڈرتے رو پھر انہوں نے خود ہی اپنے عمر یعنی دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترار ہے جو جتنا عمل کر رہے اسی پر اترار ہے اسی کو صحیح سمجھ رہا کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اولاد بڑھا رہے ہیں اور جو ان کے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے نہیں بھلا ہے نہیں وہ یہ بات سمجھتے نہیں یقیناً جو لوگ اپنے رب کی حیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل کپ کپ آ رہے ہوتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی ہیں جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کرنے والے اور یہی ہیں جو اس کی طرف دوڑ جانے والے ہیں ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان کے اوپر جو کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفرت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے عامال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑنے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ بلبلانے لگتے ہیں کون بلبلاتا ہے بلبلاتا کون ہے کبھی آواز سنی آپ نے بلبلانے کی میں نے آپ کو نہیں بتایا اوزن اونٹ بلبلاتا ہے اور بڑی عجیب سی آواز ہوتی ہے آپ آجا کے سرج کیجئے گا اونٹ کی بلبلانے کی آواز کیسے ہوتی ہے جیسے لگتا ہے رو رہا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کو خاص طور پر جب اونٹ کو کافی بھوکا رکھا جائے نا تو وہ بلبلانے لگ جاتا ہے تو وہ والا ساؤنڈ ہے کہ کیا کہا کہ یہ لوگ پھر جب عذاب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں بلبلانے لگ جاتے ہیں اس میں دکھ اور پشتاوہ اور درد ہر کیفیت اس رونے کے اندر ہوتی ہے بڑی خطرناک کیفیت ہے آج مت بلبلاؤ یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہیں کیے جاؤگے میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑی جاتی تھیں پڑی جاتی ہیں نا پڑی جاتی تھیں پھر بھی تم اپنی ایڈیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے ایڈیوں کے بل بھاگنے میں نا ٹائم نہیں لگتا بس کھڑے کھڑے ہی مڑ جاتے ہیں اتنی جلدی مڑتے ہیں دین سے اتنی جلدی مڑتے ہیں اکڑتے ایڈتے تھے افثانہ گوئی کرتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہیں بلکہ وہ تو اس کے پاس حق لیا ہے ہاں ان میں سے اکثر حق سے چڑنے والے ہیں اور اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیروح ہو جائے تو زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز درم برم ہو جائے حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیت پہنچا دی لیکن وہ اپنی نصیت سے مو موڑنے والے ہیں کیا آپ نے ان سے کوئی عجرت چاہتے ہیں ہاں جی چاہتے تھے عجرت نہیں یاد رکھئے کہ آپ کے رب کی عجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہیں اور یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں اور بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیف میں دور کر دیں تو یہ اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی انہوں نے آجزی اختیار کی یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا اسی وقت پوراً مایوس ہو گئے اور وہ اللہ جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے اور یہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور رات دن کو رد و بدل کرنے کا مختار بھی وہی ہے کیا تم سمجھتے نہیں بلکہ ان لوگوں نے بھی وہی بات کہی جوگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے پھر ہم دوبارہ اٹھائیں جائیں گے ہم اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے بھی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں یہ تو صرف اگلوں کی باتیں ہیں کہانی افسانیں ہیں پوچھ یہ تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں مطلعہ اگر جانتے ہو فوراں جواب دیں گے اللہ کی کہہ دیجئے پھر تم نصیت کیوں نہیں حاصل کرتے دریافت کیجئے ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا برب کون ہے وہ جواب دیں گے اللہ ہی ہے کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے پوچھئے تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے کہہ دیجئے پھر تم کدھر جادو کیے جاتے ہو حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور دوسرے پر چر دورتا اور جو اس آپ یہ بتاتے ہیں اللہ تو ان سے پاک اور بے نیاز ہے وہ غالب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے بالاتر ہے آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے گا جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ظالموں کے گروہوں میں نہ رکھنا اور ہم جو کچھ وعدہ انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً خادر ہیں برائی کو اس طریقے سے دور کرو کہ جیسے سرہ سر بھلائی والا ہو بار بار یہ کہا جا رہا ہے آپ کے ساتھ کوئی برا کرے آپ نے اس برائی کو برائی سے نہیں مٹانا کوئی چوری کرتا ہے تو آپ نے بھی بدلے میں اس کی چوری نہیں کرنی ہے برائی کو بھلائی سے ختم کرنا ہے کیونکہ یہ بیان کرتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں وہ ہم سے بہت خوبی واقف ہیں اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس آ جائیں شیطانوں سے پناہ مانگیں کہ وہ ہمارے پاس بھی نہ آ جائیں کیونکہ جب یہ پاس آتے ہیں نا پھر یہ ہمیں شرک کی طرف لگاتے ہیں مایوس کرتے ہیں ریا کی طرف لگا دیتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمال کر رہوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے جو یہ کہتا رہتا تھا ان کے پسے پوچھ تو ایک ہجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے تک پس جبکہ صور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کی رشتے ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچ جن کے طرازو کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ نجات والے ہوں گے اور جن کے طرازو کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور ہمیشہ کیلئے جھنم واصل ہوئے ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہاں وہ بدشکل بنے ہوئے ہوں گے جلاوہ چہرہ دیکھا آپ نے کبھی جلاوہ برن کیسز میں جلاوہ چہرہ دیکھا نہیں دیکھا چھوڑیں مقربانی کی عید پہ بکری کی سیری آگ پہ لورتے ہیں وہ تو دیکھی ہوگی جب اس کو آگ پہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا اس کا جبڑہ اوپر ہو جاتا دان باہر آجاتے ہیں آنکھیں بھی باہر آجاتے ہیں سکنجلس چاہتی ہے خالی اسی کو دیکھ لیں تو وہ کتنا خوفناک چہرہ ہوتا ہے تو جہنم میں چہرے کیا ہوں گے بدشکل ہو جائیں گے کیونکہ ان کو آگ جھلسا دے گی کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی اور واقعی ہم تھے ہی گمراہ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے اگر ہم اب بھی ایسا کریں تو پھر ہم ظالم ہیں اللہ فرمائے گا فٹکارے وہ یہاں پڑھے رو ان کی نہیں سنی جائے گی بار بار کہیں گے ہمیں جانے دیں ہم اب اچھے ہیں اللہ کیا کہے گا نہیں فٹکارے وہ یہاں پڑھے رو اور مجھ سے بات بھی مت کرو اللہ بات بھی نہیں کر رہا ان سے ٹھیک ہے میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لات چکے تمہیں بخش ہم پر رحم فرما ہاں تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے لیکن کیا ہوا اس جماعت کا تم مزاق اڑاتے تھے جنمیوں کو کیوں سزا مل رہی ہے وہ ایمان والوں کا کیا کر رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں تم ان کا مزاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ اس مشغلے کو تم میری یاد میں بھلا ہی دیا اور تم ان سے مزاق کرتے ہی رہے میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا آپ دین کے لئے باتیں برداشت کرتے ہیں میں اسی لئے کہتی ہوں خوش ہوا کریں آپ کو تو اس کا بدلہ ہی ملنا ہے آج اللہ کیا کہہ رہا ہے میں ان کو ان کے صبر کا بدلہ میں نے دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا تم زمین میں کتنے دن رہے کتنا عرصہ رہے کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم بے شک پوچھنے گنتی کرنے والوں سے ہم ایک دن رہے ہیں بلکہ اس سے بھی کم رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع ہاں تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش اس سے پہلے تمہیں یہ بات پتا چل جاتی کہ آج دنیا کے پیچھے سب کچھ ختم کرنے کو تیاریں کاش یہ بات تمہیں اس وقت سمجھا جاتی کہ تم تھوڑے دن رہے ہاں رہے ہو کیا تم یہ گمان کی ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤگے اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ اور وڑی بلندی والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بزرگ عرش کا مالک ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں اور کہو کہ میرے رب تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے سورہ نور سورہ نور جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اس کے ہم کچھ آیات پڑھیں گے پھر باقی انشاءاللہ اس کو کل کمپلیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے کہ جس پر ہم نے کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم اس کو یاد رکھو زیناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کی سزا کہ وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے اب زانی عورت کا ذکر پہلے آیا ہے جہاں چور کا ذکر آیا تھا وہاں چور مرد کا ذکر پہلے آیا تھا چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کے ہاتھ کٹ دو یہاں زانیہ کے لئے پہلے عورت کا ذکر آیا ہے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کیوں فر ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کوئی بھی مرد زنا نہیں کر سکتا جب تک عورت اس کو سگنل نہیں دیتی ہے اللہ تعالی نے عورت کا ایک روگ رکھا ہوتا ہے جتنا مرضی مرد کرپٹ ہو برا ہو بد اخلاق ہو عورت کچھ کھنے کی جورت نہیں کر سکتا عورتیں سگنل دیتی ہیں ٹھیک ہے میں زنا کی بات کر رہی ہوں جبری بات نہیں کر رہی وہ الگ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جو زنا کرتے دونوں رضا مندی سے تو دونوں کی رضا مندی میں عورت کی رضا مندی پہلے ہوتی ہے وہ ٹائمنگ سیٹ کرتی ہے وہ بتاتی اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے آج میں گھر میں اکیلی ہوں بتاتی ہیں کی نہیں بتاتی ہیں تو زانیہ عورت کا ذکر پہلے آیا کیونکہ مرد کو ہمت نہیں ہوتی اس سے پہلے دونوں کی سزا کیا ہے غیر شادش ادھا کیلئے کیا سزا ہے سو کوڑے مارے جائیں گے اور اس سزا میں نرمی نہیں آئے گی کہ ننانوے مارے ساٹھ مار دیتے ہیں کمزور ہے ستر مار دیتے ہیں نہیں سو ہی مارے جائیں گے ٹھیک اور یہ بھی نہیں کہ ایک سو ایک پڑھنے چاہیے ایک سو دو مار لو یہ زیادہ مجرم ہے نہیں جو اللہ کا حکم ہے اس میں کمی بھی نہیں کر سکتے اس میں زیادتی بھی نہیں کر سکتے ٹھیک اور یہ سزا ایک جماعت لوگوں کے بیچ میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ غلط کام کیا گیا ہے ٹھیک زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرق عورت کے اور کسی سے نکا نہیں کرتا اور زناکار عورت بھی سوائے زانی یا مشرق مرد کے وہ کسی سے نکا نہیں کرتی اور ایمان والوں پر تو یہ حرام کیا گیا ہے یعنی ایمان والا شخص مشرق عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور زانیہ سے بھی نہیں کرے گا ٹھیک جو لوگ پاک دامن ہیں وہ عورتوں پر زناکی تعمت لگائیں اب یہ ایک اور حداری حد قضب کہتے ہیں اس کو کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زناکی تعمت لگائیں اور پھر چار گواہ پیش نہ کریں تو انہیں اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور دوسری کیا سزا ہے کہ کبھی بھی پھر ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں ہیں اور پانچ بھی مرتبہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی طرف سے لانت ہوگر وہ چھوٹ بول رہا ہے یہ کس کے لیے ہے وہ مر جو اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور گواہ نہیں ہے تو وہ یہ قسم کھائے گا اس کو کہتے ہیں لعان اور اس کے بعد اٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے جو غیر رجعی ہوتی اس میں رجوع نہیں ہوتا دوبارہ اگر ایک شہور نے اپنی بیوی پر الزام لگایا اس طرح قسم کھا کے لان کیا اسی وقت اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی یہ طلاق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح عورت اس طزا سے اس طرح بچ سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ یقیناً اس کا مر جائے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور پانچ بھی طفع کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خوان سچوں میں ہے ٹھیک ہے غضب ہو اگر کہ وہ سچوں میں ہے اگر اس کا شور سچوں میں تو مجھ پھر عورت پہ غضب ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرن تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشکت اترتی اللہ تعالیٰ تو وہ قبول کرنے والا اور باہکمت ہے جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان بان لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہر ایک کا ایک گروہ ہے تم اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو بلکہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے ہاں ان میں سے ہر ایک شخص مجھ اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک کمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے واقعی افق ہے اس کو ہم کل ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ابھی میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں اور اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بعض لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نکل در نکل کرنے لگے اور اپنے موں سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں بالکل بھی خبر نہ تھی گوہ تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات موں سے نکالنے بھی لائق نہیں یا اللہ تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان اور تحمت ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان پرما رہا ہے اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے عرض مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک آزاب ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی شفقت رکھنے والا اور جو مہربان ہے تو تم پر وہ کیا ہوتا عذاب اتر جاتا یہیں تک پورا ہو رہا ہے نا کل انشاءاللہ سے آگے پڑھیں گے اور واقعہ افق قوم ڈیٹیل سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہم سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لئے عملی طور پر آسان بنا دیں اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے ہماری جنت کی راہوں کو آسان کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیک بندیوں میں شامل کریں اللہ تعالیٰ ہماری شوہروں اور بچوں کو نیک بندوں میں شامل کریں ان کو اپنے بندے بنا دیں دین کیلئے صدقہ جاریہ بنا دیں اور ہمارے بچوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائی کام لاتا فرمائیں جتنے لوگ بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولادیں نصیب کریں نیک اور صالح اولادوں سے ان کو نوازیں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بشری خطاہوں کو معاف فرما کر جنت و فردوس میں جگہ تا فرمائیں تقبل منا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ